بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُفْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ قرآن کریم نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنے وطن سے نکال کر چھوڑیں گے یا تمہیں لازمان ہمارے مذہب میں آنا ہوگا اچھی اور ایک بری دونوں باتیں اس آیت میں آپ سمات کر لیجئے جب بھی رسول کسی بستی میں دیرہ ڈالتے رہے یہ تو ہم نے جان لیا کہ اردہ گرد کے جو مجرم طبقے کے انسان اور شیطان ہوتے مخالفت کرتے اور انتہائی دشمنی سے پیش آتے رسولوں کے ساتھ لیکن ایک بار ایک بات کئی بار ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں اور آج پھر کہ وہ جو اردہ گرد کا شیطانی حلقہ ہوتا ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ رسول یہاں نہ رہیں یہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلے جائیں وہ اپنے علاقے میں مذہب کا کام رسولوں کی تحریک کا کام رسولوں کی دعوت کا کام پسند نہیں کرتے یہ ایک پرانی تاریخ نبیوں کے حوالے سے چلی آ رہی ہے بلکہ آپ میں سے کتنے ایسے عمر رسیدہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس تحقی کہانی سناتے ہیں جو ہمارے بیر صاحب ہوتے تھے جب وہ وہاں تشریف لائے نا تو اردہ گرد بڑے ڈاکو تھے بڑے روٹیرے تھے انہوں نے بڑیاں دشمنیاں کی مخالفتیں کی لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے مذہب ہی کو کامیابی عطا فرمائی یہ ایک بڑی پرانی حق اور باطل کی جنگ چلی آ رہی ہے اور رب کائنات نے اس کے مقابلے میں جو اس کی عادت رحیمی چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے اللہ جہاں چاہے گا رسولوں کو بھیجے گا جہاں چاہے گا مذہب کی دعوت اٹھائے گا جہاں چاہے گا دین اسلام کی تحریک کرم کر دے گا اللہ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں لوگوں کی سوچیں اپنی ہوتی ہیں یہ دونوں باتیں اس آیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں کے بعد انسانوں کو ضرور زمین میں سکونت بخشیں گے یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے کا خوف رکھے اور تنبیہات سے ڈرے اور رسولوں نے فتح مانگی اور ہر سرکش اور زدی نامراد ہو گیا اس کے علاوہ وہ اس کے لیے جہنم ہوگی اور اسے خون اور پیپ والا پانی پلایا جائے گا وہ گھونٹ در گھونٹ مشکل سے پیے گا اور اسے سہراب ہو کر نہ پی سکے گا اور ہر جگہ سے موت اس کے لیے امٹ پڑے گی حالانکہ وہ اس سے مرے گا نہیں اور اس کے معورہ اسے ایک اور سخت عذاب ہوگا اس کے معورہ اسے ایک اور سخت عذاب ہوگا نبیوں کے مقابلے میں جو کافر ہوتے ہیں دین مبین کی تحریک میں رکاوٹ ڈالنے والے ان کا بیان ہوا کہ آخر کار نبی فتح مند ہو جاتے ہیں اور وہ ہار جاتے ہیں ہر ہر زدی اور ہر ہر ہٹ دھرم قرآن پاک کے الفاظ کیونکہ یہ سلسلہ نبیوں تک نہیں ہوتا یہ نبیوں کے بعد ان کے نائبین میں ان کے جان نشینوں نے بھی یہ تحریکیں آ کے بڑھانی ہوتی ہیں اس لئے رب کائنات نے موجبہ کلیہ استعمال کیا اور موجبہ کلیہ کا معنی یہ ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہے گا کہ جب بھی حق کی دعوت کے مقابلے میں کوئی سینہ تان کر کھڑا ہوگا تو رب کائنات نے کہا وہ حق والے کامیاب ہو جائیں گے اور یہ باطل پرست سینہ تان کر دعوت کو روکنے والے اللہ تعالیٰ انہیں نامراد کر دے گا اور انہیں شکست فاش اتا فرما دے گا لیکن چونکہ وہاں معاملہ نبیوں کے دشمنوں کا ہے فرمایا دوزخ بھی ہوگی اور دوزخ کا حوالہ قرآن نے کچھ یوں کیا کہ دوزخ کے اندر سے جو انہیں پیپ اور خون اور گرم کھولتے ہوئے پانی پلائے جائیں گے تو کبھی آپ نے گرم چائے پی ہو باطل پی ہو تو وہ بندہ ڈیکو ڈیک پی جاتا ہے ایک پائپ کے اندر وہ ایک لمبا سانس کھینچے تو آدھی باطل ختم کر دے لیکن گرم گرم چائے ایسے نہیں پی جاتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹے چسکیاں لی جاتی ہیں ہونٹ نہ جل جائیں اسے کہتے ہیں یتجر راؤ ہو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پییں گے لیکن کہاں تک آخر پییں ہر گھونٹ اندر جائے گا جب یہاں نہیں ایک آگے مقام پر فرمایا ہر گھونٹ جب اندر جائے گا کھولتے ہوئے پانی کا تو ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی ان کے جگر پھپڑے کلیجیاں دل یہ سب پاش پاش ہو جائیں گے تو اب ان کا دل چاہے گا کہ ہم مر جائیں ایسی حالت میں بندہ نے مرنا ہی تو ہوتا ہے لیکن مولئے کائنات نے کہا جی بھی نہیں سکیں گے انہیں گھونٹ گھونٹ پینا پڑے گا اور مر بھی نہیں سکیں گے اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد موت آنی نہیں ہے اور دوزخ کے جانے کے بعد موت آنی نہیں ہے موت خط یہ کیا زندگی ہوگی ان نلائق قافروں کی نہ جی سکیں گے جیسے جینا چاہیے اور نہ پھر مر سکیں گے خطرناک زندگی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا کہ ان لوگوں کے عامال راک کا ڈیر ہیں جسے سخت آندھی سخت آندھی کے دن تیز ہوائیں اڑا لیں اڑا لیں گی وہ اپنی کمائی سے کوئی فائدہ حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھیں گے یہی تو دور کی محلوع ہے کاثروں کے عامال کی ایک اور مثال قرآن نے کہی ایک راک ہو تو ہوا آئے تو راک اڑ کر ادھر ادھر بکھر جائے یہ کہنے سے مقصد یہ تھا مٹی ہو تو اس میں بیج ڈلیں تو کاشت کاریاں ہوتی ہیں راک ہو اور ہوا اسے اڑا کر لے جائے ادھر ادھر تو کاشت کاری کیسے ہو سکتی ہے تو آخرت میں جو اچھے فصل کٹے گی وہ ایمان والی زمین میں بوئی جائے گی تو کٹے گی اگر کفر والی زمین میں وہ اچھے عامال جتنے مرضی کاشت کر لو وہ ہوا ہے اڑا کر لے جائے گی اور آخرت میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کیا تم نہ جان سکے کہ بے شک اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا اگر وہ چاہے تو تم سب کو چلتا کر دے اور لے آئے کوئی نئی مخلوق تم سب کو لے دائے کوئی اور مخلوق لے آئے یہ مذہب تو ایسے میں نے کئی بار یہ بات ہو چکی اور اللہ بھی کئی بار یہ ارشاد فرما چکا جڑتے ہو سرکار محمد کے ساتھ تو جڑو نہیں جڑتے تو اللہ تمہیں لے دائے گا کوئی اور لے آئے گا یعنی وہی جملہ حاصل کلام نہ اللہ تمہارا محتاجہ اور میرا نہ رسول اللہ میرے اور تمہارے محتاجہ نہ دین پاک میرا اور تمہارا محتاجہ جڑتے ہو تو خیار لے لو اچھے رہو گئے نہیں لیتے تو اللہ تمہیں لے جائے گا کتنی نصریں مر چکی ہیں کتنی قومیں اجڑ چکی ہیں تو رسول اللہ کا دین آج بھی ویسے ہی تابندہ اور زندہ ہے اور قیامت تک ایسے ہی زندہ اور تابندہ رہنے والا ہے اور ایسا کرنا اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ضعیف لوگ سرکش لوگوں سے کہیں گے یقین جانو کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے تو کیا تم لوگ ہمیں بچا سکتے ہو اللہ کی عذاب سے کچھ لوگ بولیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے یقصہ ہیں ہمارے لئے ہم چیخو فکار کریں یا صبر کریں ہمارے لئے پچھ کر نکلنے کا راستہ نہیں یہ ہم حدیث جان چکے حضور نے فرمایا کہ جس سے پیار کرے گا قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا اب اچھے اچھوں کے ساتھ برے بروں کے ساتھ اب یہ جو تصویر ہے برے بروں کے ساتھ ہوں گے تو وہ جو چھوٹا طبقہ تھا ہمیشہ اچھائی میں بھی کوئی ایک قائد ہوتا ہے باقی اس کے پیچھے ہوتا ہے برائی کے اندر بھی کوئی سرغنہ ہوتا ہے باقی اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں نظام فطرت اور نظام انسانیت کچھ ایسا ہی چل آ رہا ہے تو اب یہ برائی کے سرغنے اور ان کے ماتحد پیچھے چلنے والے جب دوزت قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو ہر طرف آگ اور پریشانی اور اللہ کی پکڑ جب یہ محسوس کریں گے تو پھر یہ اپنے بڑوں سے کہیں گے اور یا ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے ہیں تمہاری باتیں مانتے رہے ہیں تو بتاؤ کچھ ہم سے اللہ کا عذاب دور کر سکتے ہو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں بچائے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم تمہیں ہدایت دیں گے ہمارا تو آج اپنے اوپر بس نہیں چل رہا تمہیں ہم کیسے بچا دیں قرآن کی یہ زبردست سرزنش میں کہوں گا کہ یہ آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے کہ قرآن نے کہہ جو دیا کہ برو کے پیچھے چلنے والوں یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے تو آج ہی راستہ ڈھوڑونا کل جو آپس میں ایک دوسرے سے کہو گے تو آج ہی کسی اچھے کے پیچھے چل جاؤ اللہ رب العالمین اس کی اچھائی کے نور کا فیض تیامت کو تمہیں بھی عطا فرما دے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاقلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا اندعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومونی ولوموا انفسكم ما انا بمسرخكم وما انتم بمسرخی انی کفرت بما اشربتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب أليم دوزخ میں پہنچنے کے بعد شیطانوں کا اور شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کا آپس میں ایک مقالمہ ہے آئندرہ و مقالمہ قرآن پاک کے بیان میں سنتے ہیں شیطان نے اس دن کیسا زبردست داؤ کھیلنا ہے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو روتا چھوڑ دینا ہے رب کا اینات نے کہا یہ ہونا ہے تمہارے ساتھ سب انسانوں سے کہا جو بھی شیطان کے پیچھے چلے گا شیطان نے آخر کار تمہارے ساتھ یہ کرنا ہے اور میں رب تمہیں پہلے بتا رہا ہوں ہو سکے تو اپنا بندو بس کر لینا آئے وہ شیطان کی کہانی سنتے ہیں دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے ان کا آقا شیطان بھی پیچھے پیچھے آگیا اب کیا ہوگا اور تمام فیصلے جب ہو جائیں گے تو شیطان کہے گا بے شک اللہ دوزخ میں خطاب ہو رہا ہے اس کا بے شک اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا شیطان بور رہا ہے اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا پس میں نے اس وعدے کی وعدہ خلافی کر دی اور رہی بات یہ کہ تم میرے پیچھے چلتے رہے ہو میرا کوئی تم پر زور تھوڑا تھا میں زبردستی تم سے گناہ نہیں کرویا کرتا تھا بس بات یہ ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا تھا یہ برائی یہ برائی یہ برائی میں تمہیں دعوت دیتا تھا اور تم فوراں میری دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے پس مجھے آج ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو میں آج تمہاری فریاد نہیں سن سکتا شیطان کے وہ دوزک کے اندر کے جملے میں آج تمہاری فریاد نہیں سن سکتا اور تم بھی آج میری فریاد رسی نہیں کر سکتے تم نے مجھے شریک بنایا اور میں پہلے ہی سے اس کا انکار کر چکا ہوں وہ دس ویسی پارے میں انا بریوں ملکم میں تم سے بری ہوں میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا تم تک میری آواز نہیں آئی تھی بے شاک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے یہ شیطان کا وہ دوزکی خطبہ ہے جو رب کا انات مربانی فرمائی کرم نوازی فرمائی اور اپنے بندوں کو اس سے بچنے کے لیے آج ہی قلعان حکیم کا حصہ بنا کر ہمارے سامنے ارشاد فرمایا ہوا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں رما دواں ہوں گی وہ اپنے نب کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے ملنے کی دعا یہ ہوگی کہ تم پر سلام ہو جائے کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کتنی خوبصورت بیان فرمائی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑیں انتہائی مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان تک بلند ہوں وہ اپنے نب کے حکم سے ہمیں وقت پھل لائے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ان آیات میں اور اگلی آیات میں بندے کے مو سے نکلنے والے اچھے بول بندے کے مو سے نکلنے والے بورے بول ان دونوں کو مثال دے کر رب کائنات نے سمجھایا میں بندہ اچھا بول بولے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ سچ بولے خیر کی تلقین کرے نماز کی دعوت دے جتنے اچھے بول ہوتے ہیں مولے گائنات نے اچھے بول کی مثال ایسے ہے جیسے ایک درخت ہو جڑے اس کی زمین میں ہو اور شاخی آسمان پر جا پہنچی ہوئی اچھا عمل اچھا بول اچھا قول اللہ اس کی اتنی پرواز کرواتا ہے کہ بندہ زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کا وہ اچھا بول اللہ کے دروار میں جیسے پہنچا ہوتا ہوتا ہے اور وہ ہر وقت بندے کو پھل دیتا ہے یہ بھی قرآن پاک کا بیان ہر وقت بندے کو پھل دیتا ہے یعنی اللہ کی رحمت بندے کو لے کر دیتا ہے یہ ہو گئی اچھے بول کی مثال برے بول کی مثال میں کہہ دیتا ہوں پھر میں تلاوت کرنے کے بعد تو آپ کے سامنے اس کے تجمع بیان ہو جائے گا جو بندہ برا بول بولتا ہے گالی نکالتا ہے چوہلی کرتا ہے حسد کرتا ہے غیبت کرتا ہے برائیاں بیان کرتا ہے کسی کو گراتا ہے پگڑی اچھالتا ہے کفر کا کلمہ بڑھتا ہے یہ جتنے بھی گندے بول ہیں مولیہ کا اینات نے کہا یہ تو خبیص درخت کی طرح ہے اچھا مثال کیا ہے خبیص طرف اُجُتُ السَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ وہ زمین کے اوپر ہی وہ پھیلتا رہتا ہے پھیلتا رہتا ہے تو وہیں سے اکھار لیا جاتا ہے یعنی برا بول وہ زمین پر جیسے پھیل جانے والی بیلیں ہوتی ہیں شاخی ہوتی ہیں تمہیں کی تو ان کا پھل بھی کڑوا ہوتا ہے اس کے بلکل اٹھان نہیں ہوتی گندے بول کے بلکل اٹھان نہیں ہوتی آخر کار وہ لوگوں کے پاؤں تلے آ کر روم دیا جاتا ہے کار دیا جاتا ہے جانور چرور جاتے ہیں اور اس بھی نہ چھاؤں ہوتی ہیں نہ اس کا میٹھا پھل ہوتا ہے گندے بول کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے ہم نے سبق یہ لیا دعایہ کلمات میں ہم سبق لیں گے اے اللہ ہمیں غیبتوں سے بچا اے اللہ ہمیں گالیوں سے بچا اے اللہ ہمیں حسد کے بول بولنے سے بچا ہمیں کفر کے کلمات کہنے سے بچا کسی کی عزتیں خراب کرنے والی باتوں سے مولا ہمیں بچا دے یہ سارے گندے کلمیں ہیں جو انتہائی خبیص ہیں قرآن پاک نے ان کا نام خبیصی قرار دیا اور بری بات کی مثال گندے درخت کسی ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھار لیا جائے اس درخت کے لیے قرار نہ ہو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول کی مضبوطی کی بنا پر دنیا بھی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نیک بول پر قائم رہنے والے ان کے لیے مولے کائنات نے ایک بات کہی جن کے بول اچھے تھے دنیا میں ایمان والے خیر والے بھلائی والے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ جب قبر میں آئیں گے تو فرشتے آ کر کہیں گے کہ میں رب کا مادین ہو کا تو اس موقع پر صحیح جواب دینے کے لیے برقرار رہنا بڑا ضروری ہے تو ربے کا اینات نے کہا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول کی مضبوطی کی بنیاد پر دنیا اور آخر دونوں جوگوں ثابت قدم رکھے گا اچھے اچھے بول بولنے والے کے لیے زبردست جزا ہے اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب رکھے گا اور اللہ انہیں آخرت میں بھی کامیاب رکھے گا اور اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا وہ اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارے ہیں وہ لوگ وہ دوزر کی آگ میں ڈالے جائیں گے اور وہ بہت برا ٹھیکانہ ہے انہوں نے شریکوں کو اللہ کے برابر ٹھہرایا تاکہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹا دیں فرمائیے مزے اڑالو پھر یقیناً تمہیں آگ ہی میں چھونکا جائے گا اللہ باقی نے اپنے بندوں کے نام سپیشل اعلان کروایا آپ اللہ کے بندے ہو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں سب مسلمان اللہ کے بندے ہیں آئیں سنتے ہیں کہ رب کا آئینات نے سپیشل کہا ہے مابو جو میرے بندے ہیں انہیں بتائینا یہ بات تو کونسی بات ہے جو سپیشل اس طرح کہی گئی قل عبادی اللہی نا آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم صغرا وعلانیتا من قبل ان یأتیا یوم لا بیعن فیہ ولا خلال آپ میرے بندوں سے فرمائیے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور ظاہری طور پر بھی خرچ کیا کریں پہلے اس سے کہ آج ہے وہ دن جس میں نہ خرید و فروقت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئیں گی کر لیں کچھ کرنا ہے تو پڑھ لیں نمازیں کر لیں خرچ جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کر لیں خرچ وہ دن آنے سے پہلے کہ جس دن پھر نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ ہی کوئی یاریاں یارانے اور دوستیاں کام آئیں گی اللہ المتقین قرآن پاک کے الفاظ ہیں بری یاریاں کام نہیں آئیں گے اچھی دوستیاں کام آئیں گی یہ خود قرآن حقیب نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہوا ہے اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس پانی کے ساتھ تمہاری روزی کے لئے پھل پیدا کیے اور اسی نے تمہارے لئے آبی جہاد مسخر کیے تاکہ اس کے حکم سے وہ سمندروں میں چلیں اور نہروں کو تمہارے فائدے کے لئے جاری کر دیا اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسخر کیا وہ بنابر چلے جا رہے ہیں اور راتوں اور دنوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کئی بار بیان ہوں گی قرآن حقیب میں ایک آت بار ہم نے سن لی ہوئی ہیں اب ترجمے پر گزارا چلا کرے گا آئندہ چودوانسی پر آ رہا ہے وہاں بھی یہ نشانی اور یہ دھوپ روشنیاں دن اور رات بنائے یہ تمہارے فائدے ملے کے لئے تو یہ کئی بار انشاءاللہ آتا رہے گا اب آپ صرف ترجمے ہی سے فیض مند ہوتے رہے ہیں زبردست آیت وَآَتَكُم مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَلُومُ الْكَفَّارِ اور تمہیں عطا فرمائی ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی اور اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو گن لو تو تم اس کا شمار نہ کر سکو بے شک انسان ہے ہی افکار کو ادھر ادھر کر دینے والا ناشکرہ یہ جو آیت ہے اس کا آلہ حضرت فاضل عبداللیو نے ترجمہ کیا بعض اوقات ترجموں کے اندر سے بڑی یعنی ایک جملے کے اندر سے بڑی معلومات حاصل ہوتی ہیں جو اس وقت میرے پاس ترجمہ موجود ہے وہ ابھی ابھی آپ نے سمات کر لیا وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُهُ اور تمہیں عطا فرمائی ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی بلکل صحیح ترجمہ ہے آلہ حضرت نے اس کو یہ بعض اوقات یہ اردو کے لہجے ہوتے ہیں یعنی یہ آلہ حضرت فاضل عبداللوی کی جو اردو ہے یہ سمجھیں کہ یہ اس دور کی ہے جبکہ ہندوستان کا زمانہ تھا وہ لہجے وہ ورڈنگ یعنی بڑے اس کے اندر مقاسی تبدیل ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات ادھر کا لہجہ بڑا معنی رکھتا ہے بڑا اثر رکھتا ہے اب اس کا ترجمہ فرماتے ہیں وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُهُ ترجمہ سنو اور اللہ نے تمہیں بہت کچھ مو مانگا اتا فرمایا ہے اس کے ساتھ بڑا مزہ ہے دیکھو جتنی ہم نے دعائیں کی ان میں سے چلو کم یا آدھی کہلیں کہ ابھی تک رکھی ہوئی ہیں ہم نے لینا ہے اللہ تعالی سے لیکن روز مردہ زندگی میں چیک کرو ہم جو مو سے نکالتے ہیں اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا آج گرسے چلیں کیا آج گو بھی لینے چلیں ہیں گو بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی آئے گوشت دینے چاہ رہے ہیں گوشت ملتا ہے کہ نہیں ملتا آئے باٹا شوز لینے ہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا کپڑے لینے جا رہے ہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے آج فلانے بندے سے ملاقات کرنے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یعنی دھیروں چیزیں ایسی ہیں کہ ادھر مو سے نکالتے ہو ادھر تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے جی میں دعائی لینے جا رہا ہوں جی مجھے شفاہ ہو جائے تو ملتی ہے کہ نہیں ملتی دعائیان ملتی ہے کہ نہیں ملتی میڈیکل سٹور پر جاتے ہو شاٹی جو ہو تو کہتے ہیں ادھر سے لے آجی وہ کہتے ہیں ادھر سے لے آجی یعنی ہزاروں چیزیں جن رات میں ایسی ہیں کمرے کے اندر گرمی لگے کھڑ کے کھول دوری ہوا آئے تو آتی ہے کہ نہیں آتی وہ سردی لگ رہی ہے کھڑ کے بھم کر دو تو وہ سردی رکتی ہے کہ نہیں رکتی کپڑے ملے ہو گئے دونہ چاہتے ہیں سابن ملتا ہے کہ نہیں ملتا اب میں کون کون سی بات کہوں میں کہ تمہیں اللہ نے بہت کچھ مو مانگا دیا اتنا کچھ اتنا کچھ کتنا کچھ اللہ نے جو آج تک تمہیں دے دیا ہے اگر گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے ہو ایک دن میں نے گننا چاہا تھا دورہ تفسیر درست قرآن میں میں نے کہا آج دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو دیا ہے تو گن سکتے ہیں کہ نہیں گن سکتے یقین جانو ہم نے گن سکتے ہیں بڑی دیانت داری کے ساتھ اور اپنی طرف سے بڑی چلاکی دکھاتے ہوئے لو جو میں گننے لگا ہوں اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے گننے لگا ہوں بھئی مسئلہ دیکھو ہم نے ایک نوالہ روٹی کا کھایا تو اس ایک نوالے میں جتنی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں ہم اسے ہی نہ گن سکے تھے اس دن نوالہ روٹی کا کھایا روٹی کا نوالہ بننے کے لیے روٹی کا ہونا ضروری تھا روٹی ایک نعمت روٹی کھانے کے لیے پکنا ضروری تھا آگ ایک نعمت چلا ایک نعمت وہ توا ایک نعمت پھر آٹا گندنے کے لیے اس کا پسنا ضروری تھا تو آٹے والی چکی ایک نعمت اس میں پانی کا ہونا ضروری تھا تو پانی ایک نعمت پانی زمین سے نکلتا ہے تو بورنگ والی مشین ایک نعمت موٹر ایک نعمت پائیپ ایک نعمت پائیپ بنانے والی فیکٹری ایک نعمت پاول ہو گیا تھا میں تو اس دن ایک نوالہ موہ میں ڈالنے کے لیے میں نے کہا مولا آج گنتے ہیں کہ کتنی کو نعمتیں ہیں تو اللہ کا بیان جھوٹا کیسے ہو سکتا کہا گھن نا گھن نا میرے بندے گھن گھن تو شمار ہی نہیں کر سکتا ہے شاید وہ فیکشنی کے لئے کتنے پورسے چاہیے تھے لوہا چاہیے تھا لوہا زمین سے نکلتا ہے لوہا زمین سے نکالنے والی مشین کوئی عقل ایسی سائنٹسٹ جو اس کو پھر تیار کروائیں پاول ہو گئے بندہ رب نے کہا اینا ہے اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اے میرے پربردگار اس شہر کو پرامن کر دے اور مجھے اور میرے بچوں کو بچا کر رکھ اس سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں سمجھائی ہے باپو باپو سمجھائی ہے ابراہیم پیغمبر کی ذات اقدس کے آئینے میں ایک بچوں کے لئے درد کا پیغام دیا جا رہا ہے اے مرے مولا میرے بچوں کو دوزف سے بچانا میرے مولا میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچانا انہیں راہ راست پر رکھنا ابراہیم علیہ السلام کی بیان میں باپوں کو بچوں کو پالنے کا ایک شفیقانہ میں کہوں گا کہ ڈھنگ بتایا جا رہا ہے کہ صرف لفظ میرے پاس کوئی ملتا نہیں ہے صرف پیدا کرنا ہی مقصود نہیں ہوتا بچوں کو صرف پیدا کرنا ہی مقصود نہیں ہوتا اس کے بعد ایک اچھی نسل تیار کرنے کے لئے مسلسل اللہ کے نور کے ساتھ آبیاری کرنا ترجمہ خاص کر کے سنیں تاکہ ایک نتیجہ آپ کو بتاؤں اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت لوگوں کو بھٹکایا پس جو میری اتباہ کرے بے شک وہ میرا ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے ایک دن پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں آج پھر کہنے لگا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا ان بتوں نے بڑے لوگ خراب کر دیئے تو جو تو میری باپ پر قائم رہا تو مولا وہ میرا ہے ہم اگٹھے جنت میں جائیں گے جس نے میری باپ نہیں مانی تو تیری مرضی پھر وہ تیرے حوالے ہے چاہے تو بخش چاہے نہ بخش تیرا معاملہ ہے عیسی علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا ان تُعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَانْتَ الْغَفُورُ الرَّعِيمِ چھوڑتا ہے تو چھوڑنے اتنا سی تیرے بندیاں تو جان مولا میرے تو وہ یہ ہیں جو میری بات مانتے ہیں لیکن رسول پاک علیہ السلام نے ہر موقع پر ارشاد فرمائے مولا جو اچھے ہیں وہ تو تیرے بھی ہیں اور میرے بھی ہیں لیکن جو برے ہیں مولا انہیں آپ کس کھاتے لگائیں مولا انہیں میرے حوالے کر میں دوزف سے چھڑا کر جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں بروں کے سر سے بھی رسول پاک علیہ السلام نے دستِ رحمت ہٹایا نہیں ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر برے ہو جائیں اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ تو آقا قریب کی کرم نوازی ہے کہ چلو انہوں نے کلمہ تو میرا پڑا ہے نا دامن تو میرا تھامہ ہے نا چلو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو تو آخر کار دوزق سے نکال لیا جائیں گے لیکن دوزق کا ایک پل بھی ایسا ہے جو ہزاروں سال کی گرمیوں سے بھی زیادہ شدت رکھتا ہے یہ کوئی خوشی والی بات نہیں ہے پانچ دن کے بعد نکل آئیں گے مہینے کے بعد نکل آئیں گے ایک محبتی جلاوز پر انگلی ایک منٹ رکھ کر دکھاؤ شو لے کر بالکل اوپر لگ پتہ جائے گا کہ ایک انگلی اس آگ پر جو دوزق کی آگ سے کئی گناہ ٹھنڈی ہے تو اس آگ پر ایک منٹ انگلی رکھنا مشکل ہے اور اُتھا تو کپڑے پر ہی پہنے ہوں گے اور ڈیلٹ سیدھا آگ میں اللہ اکبر اللہ تعالی بچائے اللہ تعالی بچائے اے ہمارے پربردگار بے شک میں نے اپنی باس اولاد کو اس وادی میں سکونت دی جس میں زراعت نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں پس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل با محبت فرما اور انہیں پھلوں سے روزی عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر عدا کریں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹا اسماعیل پیغمبر علیہ السلام کو آج جہاں مکہ ہے وہاں چھوڑا ان کی امہ جان کے ساتھ حضرت حاضرہ کے ساتھ چھوڑ دیا پھر مکہ آباد ہوا چرچے ہوئے دین پھیلا اور آج پھر اسلام کا سب سے بڑا مرکز بنا جملہ کہنے لگا ہوں جملہ کہنے لگا ہوں مذہب کی آباد کاری کے لیے مذہب کی آباد کاری کے لیے اپنے بچے پیش کرنا یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے ادھر دخل ابراہیم علیہ السلام کو اور ادھر سرکاری مدینہ کو بھی تو دیکھ لو نا کب سے فرماتے رہے کہ وہ کربلا کے میدان میں نواصر شہید ہوگا مجھے فرشتوں نے بتا دیا ہے اللہ کا پیغام آ گیا ہے تو یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے مذہب کی خاطر اپنے بچوں کو پیش کر دینا اے کاش کہ کوئی امتی اگر نبھا دے اس کام کو اور اس رسم وفا کو تو یقین جانو اللہ تعالی بروز قیامت انہیں نبیوں کے قریب قریب جگہ ضرور نصیب فرمائے گا کلون پاک استطلال کرنے کے لئے ہوتا ہے سمجھنے کے لئے ہی ہوتا ہے اللہ اکبر آپ دیکھو بھئی باقل والی اہلا لوگوں کا دل پھیر دے ادھر اسماعیل پیغمبر کو چھوڑ کر جارہو لوگوں کے دل پھیر دے جہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ بیٹھے نا چلو میں اسے یوں کہتا ہوں کہ جہاں بھی اللہ کا قرآن کھلے کتاب کھلے تو بہت پیچھے سے دعا آرہی ہے مولا یہ میرا بیٹا اسماعیل اکیلا نہ رہے لوگوں کے دل پھیر دینا بڑے مرکز کو دیکھو آج کھربوں انسانوں کے دل پھیر چکے ہیں نا ادھر تو یہ قرآن کا انتیاز ہے اور یہ قرآن کا اعجاز ہے اور براکات ہیں کہ کوئی مجھ جیسا نکمہ بھی کھول کر بیٹھ جائے نا تو یقین جانا میں اب اس چیز کو بار بار محسوس کر رہا ہوں آج کل کہ یہ میری زندگی کے لیے خوش کیا کن الفاظ کے ساتھ میں تعبیر کروں یہ بہت خوش قسمتی ہے میری بھی اور آپ کی بھی کہ بڑے بڑے تجارتی لوگ میں دیکھتا ہوں جو دکانوں سے ایک منٹ کے لیے اٹھنا پساند نہیں کرتے ایک منٹ کے لیے وہ دکان دری خراب ہوتی ہے جی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے بروقت پہنچتے ہیں نمازوں میں شریک ہوتے ہیں آگے جگہ ڈھونے کے چکر میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مذہب کی رونقی ہر جگہ ہمیشہ آباد شاد رکھے یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری سوچ میری فکر اور میری امید سے بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل اور کرم لیکن معاملہ یہ ہے کہ پیچھے نبیوں کی دعائیں ہیں اے اللہ میرا بیٹا اسماعیل ہے تو لوگوں کے دل پھیر دینا اور پھر میں کہ ورزق ہم من السمارات یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے مولا اسے پھل شل بھی دینا حالانکہ دور درہاستہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن میں نے پھل دینا تو پاکستان میں رہ کر پاکستان میں پیدا ہونے والا پھل ملے یا نہ ملے لیکن مکہ میں کوئی بوٹا پھل دار ہے ہی نہیں لیکن دنیا جہان کا ہر پھل میں وہاں محصر ہوگا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا فیض ہے جو آج بھی جا کر دیکھا جا سکتا ہے ربنا انکہ تعلم ما نقفی وما نعلن وما یقفی علی اللہ من شئیئن اے ہمارے رب بے شک تو خوب جانتا ہے جسے ہم مخفی رکھتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور کوئی بھی چیز اللہ پر مخفی نہیں زمین میں اور نہ آسمان شکر اللہ کے لئے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے بے شک میرا رب دعاوں کو بہت زیادہ سننے والا ہے بڑھاپے میں دو بیٹے دیئے پھر ایک اللہ کے لئے ادھر بجوا دیئے مکہ میں بجوا دیئے مکہ شہر آباد ہونا چاہیے یہ جو دعا مشہور زمانہ دعا پڑھتے ہیں نماز میں رب جعلنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے اندر کیا ہے رب جعلنی مقیم صلاة ومن دریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب آگے آگے ہو جائیں اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھنا اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرمالے رب ہمارے بخشتے مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو جس طرح حساب قائم ہو یہ جو دعا ہے رب جعلنی مقیم صلاة یہ بڑے مسائل حل کرتی ہے بہت سارے مسائل حل کرتی ہے وہ سارے کے سارے نہیں کہے جائے سکتے لیکن ایک چیز جو موٹی موٹی فوراں سمجھ آنے والی ہے ایک چیز تو یہ سمجھیں کہ جیسے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں قرآن کا حکم ہے رَبِّ رْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيْرَا یہ حکم ہے ہم بچوں کو اپنے والدین کے لیے دعا کریں ایسے ہی والدین کو بھی قرآن کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہیں جیسے کہ یہ رَبِّ جعلنی مقیم الصلاة وَمِن زُرِّيَتِ مولا مجھے نمازی بنا دے میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے تو بچوں کے لیے دعا کرنا والدین کی بھی اللہ نے ذمہ دائی لگائی ہے اچھا آگے ربنا غفر لی مولا مجھے بخش دے والی والدہ یا وہی بات میرے والدین کو بخش دے یا اسالے سواب کیا ہوتا ہے بخش کی دعا کرنا اسی کا نام اسالے سواب ہے کچھ پڑھ پڑھا کر بخشنا اسی کا نام اسالے سواب ہے یہ والدین کے لیے دعا بخش اتنا اہم عنوان ہے کہ رسول اللہ نے اس آیت کو اٹھا کر نماز کا حصہ بنا دی اب پتہ چل رہا ہے جس نے فجر پڑھی اس نے دو بار کہا ایک بار سو دو سنتوں میں ایک بار دو فرضوں میں زہر پڑھی تو اس نے ایک دو تین چار بار کہا والی والدین ہر جب سلام پھیلے کا پہلے کہتا ہے والی والدین اثر پڑھی دو بار پھر کہا مغرب پڑھی چار بار پھر کہا عشاء پڑھی پانچ بار پھر کہا کوئی صبحوں سے لے کر شام تک وہ کہتا ہی رہتا ہے مولا میرے ماں باپ کو معاف فرما دے مولا میرے ماں باپ کو معاف فرما دے میں بالکل چند دن پہلے یہ سندل سفر کا علاقہ ہے تو وہاں گیا تو ایک صاحب اسے کہتا ہے کہ آج آپ ہمیں مجھے یہ بتا کر جائیں کہ ہم اپنے والدین کے لئے کون سے دعا پڑھا کریں میں نے کہا کوئی اور دعا پڑھو یا نہ پڑھو نماز لازمی پڑھا کرو نماز کے اندر اللہ نے ایسی دعا رکھی ہے جو تمہارے والدین کی بخشش کا کام کرنے والی ہیں ربنا اغفل لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم القصاب اور ایمان والوں کے لئے بھی دعا کرتے رہنا میں اس پر آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں ابھی تو میرے سامنے ہوتے ہو نا آپ جب میرے سامنے نہیں ہوتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے مجھ سے احد لیا اور میں نے ان سے احد لیا جب تک میں جیوں گا ان کے لئے دعا کروں گا جب تک وہ جییں گے میرے لئے دعا کریں گے تو میں تنہائیوں میں بھی ان کے لئے دعا کرتا ہوں میرا ان سے احد ہے تو ویسے آپ جو نئے میں مانو ہم بھی احد کر سکتے ہیں بری بات نہیں ہے اگر چاہو تو یہ احد اٹھانا جو ہے یہ احد میں شرکت ہوگی جب تک میں جی ہوں گا آپ کے لئے دعا خیر کرتا رہوں گا میں اس کا احد کرتا ہوں ہے کوئی ایسا جو جب تک وہ جی ہے تو مجھے غریب کے لئے بھی دعا خیر کرتا رہے کوئی معلوم نہیں ہم میں سے کون پہلے اٹھ جائے اور کس کی منزل قبر جا پہلے بنے لیکن بعد والوں کا حق ہے کہ اس کے لئے دعایں بخشش کرتے رہیں تو میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ولی المؤمنین اے اللہ سب ایمان والوں کو بخش دے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی دعا جو ہے خاص کر کے جب وہ سامنے نہ ہوں تب یہ حدیث کے الفاظ ہیں خاص کر کے جب وہ سامنے نہ ہوں پتہ نہیں کدھر کدھر ہیں جو سب سے جلدی قبول ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے بندہ موجود نہیں ہے اس کے لئے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس لئے دعا بہت زبردست اسلحہ ہے مومن کے لئے بہت سارے عذابوں سے بچنے کے لئے اور بہت ساری شیطانی کارستانیوں سے بچنے کے لئے تو آج سے چلے ہمارا احد نامہ کچھ اور بڑا ہو گیا میں انشاءاللہ والعزیز آپ کو نہیں بھولوں گا جب تک میری زندگی ہے آپ خود اس بات کے گواہ ہو وہ کتنے لوگ مر گئے دنیا سے چلے گئے لیکن میں کہتا ہے مولا کل تک ہمیں کٹھے بیٹھا کرتے تھے انہیں معاف کر دے میرے اللہ انہیں معاف کر دے تو ایسا ہی کل جب میں مر جاؤں تو آپ میرے لئے دعا کرتے رہے نا آئے آگے بڑھتے ہیں خاص عنوان آ گیا ظالم طبقہ بدماج طبقہ لڑاکہ طبقہ جگوالو طبقہ پیسے کھا گیا لوٹ گیا یہ کر گیا وہ کر گیا سرو اللہ کا بیان اور ہرگز گبان نہ کرنا کہ اللہ ظالم لوگوں کے عمل سے بے خبر ہے بے شک ان کی گرفت کو اس دن کے لئے مؤخر کیا جا رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہے ہیں اللہ 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 لیٹ کر رہا ہے لیٹ کر رہا ہے اس کی اپنی حکمتیں ہیں پھر ایک دن ایسا آنے جانے والا ہے کہ وہ بندے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اے اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ وہ دن آنے والا ہے ان قریب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی قیامت کا دن بھی مراد ہے اور مرنے والا دن بھی مراد ہے جب بندہ مرتا ہے آنکھ کھلتی ہے اور اس کھلنے کا راز حضور نے یوں فرمایا جب بندے کی روح نکلتی ہے تا اسمانوں کی طرف جاتی ہے تو بندے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی ہے اور اپنی روح کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے کہ اب ہوتا کیا ہے میرے ساتھ یہ حدیث کے الفاظ بنے پڑے اس لئے حکم کہا اس کے آنکھیں بند کر دو بند کر دو اب جو ہونا تازہ ہو گیا ہے اس کے آنکھیں بند کر دو یہ مذہب کا حکم ہے مدہوشی کے عالم میں اپنے سروں کو کھیچے ہوئے بے تہاشا دوڑنے والے ہوں گے یوں کہ ان کی پلک بھی اس کی طرف نہ لوٹ سکے اور ان کے دل بے طاقت ہو جائیں گے یہ دوڑنے والوں کو دیکھا جب زیادہ دوڑنا ہونا تو سر اٹھ جاتا ہے سر اٹھا 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 رہتا ہے وہ نیچے کر کے سانس دینا مشکل ہو جاتا ہے تربے گائے نات نے کہا قیامت والا دین یہ ظالم طبقہ جب اٹھایا جائے گا تو ادھر سے بھاگ کر ادھر جائے گا میں نکل جاؤں کہیں ہانتا ہوا کامتا ہوا ادھر پہنچے گا نہیں نکل سکے گا پھر ادھر بھاگے گا پھر ادھر بھاگے گا سر اٹھا کر ادھر بھاگ رہا ہے یہ کرنا کیا چاہتا ہے اگلی الفاظ سنلوہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ فریاد کریں گے اے ہمارے رب کچھ قریب سی مدت تک ہمیں محلت دے دے کہ ہم تیری دعوت مان لیں اور رسولوں کے تابع ہو جائیں تو کیا تم نے پہلے قسم نہیں کی تھی کہ تمہیں زوال نہیں کہیں کہ مولا ایک بار دنیا میں بہتے نہ میربانی کر تیری قلب من کی آنا چاہتے ہیں تیرے محبوب کتاب داری کر کے آنا چاہتے ہیں رب پہ کہنا اب بولو نا تم دو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں دیکھا جائے گا جب ہوگا ہم نے ادھر کام تمہارے ایسے تھے جیسے دنیا چھوڑ کر تمہیں جانا ہی نہیں کہو ہو جو بنگلہ بن گیا لاہور بظاہر تو کام ایسے جب بم دماغہ نہ اٹھا سکے گا تو کیا ہوا اسرائیل تو آئی جائیں گے بم اثر نہیں کرتا جی نہیں کرتا تو نہ کر اسرائیل بڑا اثر کرتے ہیں وہ تو آ جائیں گے تو رہتے تم ایسے تھے جیسے دنیا چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے اب بولو نا اور تم لوگوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے گھروں میں سکونت بذیر کیا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور تم پر خوب گھل ہی گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہارے لئے مثالیں قائم کر دیں ظالم تھے ایک گھر میں رہتا ہوتا ہے مرتا ہے گھر بگ گیا سیل اوٹ ہو گیا مظلوم طبقہ اس نے خریدا ہاتھو ہاتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ انڈائریکٹ کرتے کرتے کہاں ظالموں سے ہم لے رہتے ہیں اے مظلمو آخرکار یہ انہی کے مکان ہم تمہیں عطا فرما دیتے ہیں یہ بڑے زمانوں کی کہانی قرآن حکیم ارشاد فرما رہا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْكَنَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اور بے شک انہوں نے فرید کے ساتھ داؤ چلے جبکہ ان کا ہر داؤ اللہ کے قابو ہی میں تھا اور ان لوگوں کے مکر ایسے تھے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں سرکار دعالم علیہ السلام نے جن مسائب کا سامنا کیا کافروں کے جن مکاریوں کا سامنا کیا قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے اتنی مکاریاں کی رسول اللہ کے خلاف کہ ان مکاریوں کی وجہ سے وہ مکاریاں اگر پہاڑوں پر ڈالی جاتی تو پہاڑ بھی ہل کر رہ جاتے ہیں لیکن یہ آمنہ کے لکھتے جگر ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ ہیں کہ اتنی مکاریوں کے سامنے اللہ اکبر اللہ کے سبر کا مجسم اور پیکر بن کر کے تو وہ ڈٹے رہے اور کام کرتے رہے اور آج دیکھ لو کہ دنیا جہان کا کوئی کونہ ایسا نہیں ہے جہاں مصطفیٰ جانی رحمت پلاکوں سلام کی آواز آ رہی ہے میں دیکھ یہ جملہ سن کر کئی بار سوچتا ہوں کہ اتنے زیادہ مکار ان ظالموں نے کی ہے کہ پہاڑ بھی جگہ چھوڑ جاتے ہیں ان میں ہمت نہ ہوتی کہ ان کافروں کے مکاریوں کے سامنے جم سکتے لیکن دیکھو فاطمہ کے بابا کیسے جمع رہے اور رکے رہے ہیں پس ہرگز اللہ کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ وہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی فرمائے گا بے شک اللہ غالب ہے انتقام والا قیامت والا دن زمین کا حال کیا ہوگا الفاظ سن لجیے جوما تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزور اللہ الواحد القہار وہ دن جب زمین کو غیر زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمان اور لوگ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے اس کے سامنے جمع ہو جائیں گے زمین دو طریقے سے بروز قیامت تبدیل کر دی جائے گی ایک تو یہ اس کے اوصاف اور شکل و صورت تبدیل کر دی جائے گی آج آپ دیکھتے ہو اونچا نیچا ٹیلے ویران بنجر پہاڑ سمندر پتہ نہیں کیا 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 ہے لیکن جب قیامت کا دن ہو گا تو میرے حضور نے فرمیا کہ یہ زمین ساری کی ساری پدر کر دی جائے گی برابر حضور کتنی کیوں برابر میں کہے جیسے یہ موبائل ہے نا سمجھیں آپ ادھر اس کنارے پر رائی کا دانہ رکھیں تو ادھر سے دیکھنا چاہیں تو وہ آرام سے دیکھ جاتا ہے میں کہ اگر زمین کے اس کنارے پر رائی سرسو کا دانہ رکھو اور زمین کے اس کنارے سے ایسے دیکھنا چاہو تو زمین اتنی برابر ہوگی وہ تمہیں وہ رائی کا دانہ بھی نظر آئے گا ایسی زمین کی صفات تبدیل ہو جائیں گی اور اس کے بعد یہ نشات فرمائے کہ یہ جو زمین جس چیز کی ہے پھر یہ معاملہ بھی تبدیل ہو جائے گا اچھا اس کے تبدیل ہونے کا معنی کیا ہے زمین دھات کی بن جائے گی ایک دبائیت کے اندر ہے کہ چاندی کی بن جائے گی اور آسمان سونے کا بن جائے گا یہ دھاتیں جو ہوتی ہیں یہ ہیٹ زیادہ پک کرتی ہیں یہ جلدی گرم ہوتی ہیں ایک گلاس ٹیل کا باہر رکھو نہ تو آدھے گھنٹے بعد گھرگیوں کے موسم میں وہ پکڑوں تو ایک بات گھر جاتا ہے نیچے وہ اتنا ہیٹ اپ ہو جائے گا لیکن وہ مٹی کا پیالہ رکھو وہ اتنا گرم نہیں ہوتا تو قیامت کے لئے اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ سب کو اکٹھا بیڑیوں میں کس دیا جائے گا میں ایک پار گدرتا ہوں نا یہاں سے جیٹی روڈ سے تھانے کے سامنے سے تو زنجیروں کے اندر کبھی ایک بندہ ہوتا کبھی دو کبھی تین کبھی پانچ کبھی ساتھ ساتھ اکٹھا زنجیروں کے وہ ساتھ ساتھ انہیں جڑنا پڑتا ہے وہ زنجیرے لبی لبی نہیں نہ ہوتی جمگٹا سا ہوتا ہے تو وہ اکٹھے چر رہے ہوتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر تو قرآن نے انقشہ کھینچا ان مجرموں کا کس کرنا زنجیروں کے اندر تو یہ کٹھے ہو جائیں گے بیڑیوں میں کسے ہوئے ہوں گے اور کیا ہوگا ان کا لباس رال گند کی رال کا بنا دیا جائے گا جس کو آنکھ جلدی پکڑتی ہے برود آپ کہہ رہے ہیں اس کا تجمہ کالے بارود ان کا لباس بارودی ہوگا تو ان کو آگ لگی کہ نیچے تو ایک دم سے شول ایسے لپکیں گے وجوہہم النار ان کے چہرے بھی جھر رہے ہوں گے لیا جزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ صریع الحساب تاکہ اللہ ہر نفس کو جزا دے جو اس نے کمایا بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا اللہ بہت جلد حساب لے لے گا آج چودہ سوارے میں ایک لفظ آ رہا ہے کلمحی البسر کلمحی البسر یہ قیامت کا معاملہ بس ایک پلک جھپکنے جتنہی ہیں وہ اللہ کو لمبے زمانے لگیں ہاں بھئی آگئے آو بھائی ہاں بھی تُو نے فلانے فلانے سال کیا کیا اغلا بندہ آگئے آو بھائی اغلا بندہ ایسے نہیں ہونا یہ بھی زیادہ میں نے کر دیا کلمحی البسر آئمہ تفسیر یہ کہہ کر بھی نا کہ آنک پلک جھپکنے میں حساب پورے ہو جائیں گے پھر بھی کہا یہ پلک جھپکنہ تمہیں سمجھانے کے لئے کہا تمہارے پاس سب سے کم مقدار وقت کی یہ ہوتی ہے تمہیں سمجھانے کے لئے کہا ورنہ اللہ کے ہاں اتنا وقت بھی نہیں ہے فٹا فٹ نبیڑے ہو جانے ہیں سارے وہ تھے عملات ہونے نہیں نبیڑے کسی نہیں تری ذات پوچھنے معاملہ تو وہ صحیح کہا جس شاید نے بھی کہا تو اچھا تو یہاں کہا کہ بہت جلد حساب ہو جائے گا رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی ایک تصویر بیان کی میں جو میرا سچا غلام ہوگا نا تو جیسے وہ دوپیر کا کھانا کھاؤ تو لیٹنے کو دل کرتا ہے تو دوپیر سے پہلے پر لے اللہ ان کو فارق کر دے گا حضور کیوں فارق کر دے گا میں اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا جاؤ جا کر جنت میں تھوڑا سا سو جاؤ کامی دیرے سے تم کھڑے ہو نا جاؤ جا کر قلولہ کر لو یہ حدیث کے الفاظ قلولہ ہے جاؤ جا کر جنت میں تھوڑا سا قلولہ کر لو اور واقعی لوگ فسے کے فسے رہ جائیں گے اللہ اکبر یہ پیغام لوگوں تک پہنچ گیا اور اس لیے کہ وہ لوگ اس کے ذریعے خطرات سے آگاہ ہوں اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ معبود صرف وہی ایک ہے اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانے اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا یہ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ ابراہیم جو ہے اب ختم ہو گئے اور ٹھیک ایک منٹ کے بعد آپ کو ایک اور خوشی کی خبر سنا دوں گا ابھی سورہ ابراہیم ختم ہوئی ہے اور سورہ ہجر اب ہمارے سامنے شروع ہونے لگی ہے ہمارے سورہ شروع کرتے ہیں تاکہ ایک اور آپ کو خبر سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے الف لام را تلک آیات الكتاب و قرآن مبین الف لام را یہ عظیم الشان کتاب اور روشن قرآن کی آیات ہیں تیر وانسی پارہ ختم ہو گئے اس کے ساتھ پہلے سورت ختم ہوئی ساتھ تیر وانسی پارہ ختم ہو گیا اب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اب ہم چود وانسی پارہ شروع کرنے لگے ہیں پہلی ہی آیت بڑی ولولا خیزہ بڑی ولولا خیزہ ڈرانے والی ہے کفر کرنے والے لوگوں کا دل چاہے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے قیامت والا دن جب اللہ ایمان والوں کو چھوڑ رہا ہوگا جاؤ بے جنت میں جاؤ ری حافظ صاحب جنت میں جاؤ کاری صاحب جنت میں جاؤ لامہ صاحب جنت میں جاؤ نمازی صاحب جنت میں جاؤ فلانے صاحب جنت میں جاؤ نات خان صاحب جیسے جیسے اب کافر دیکھ تو رہے ہوں گے تو دیکھ کر کہیں گے کہ کیا کہیں گے لو کانو مسلمین اے کاش ہم نے بھی مدینے والے محمد کو مانا ہوتا تو ہم بھی جنت میں جلے جاتے ہائے افسوس ہائے افسوس لو 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 اے کاش کہ ہم نے رسول اللہ کو مانا ہوتا مولئے کائنہ نے کہا کہ آج ان کا حال کیا ہے رہنے دے انہیں کھائیں اور مطاع دنیا سے لطف اندوز ہوں اور خواہشات انہیں مست بنائے رکھیں انقریب وہ حقیقت جان لیں گے کرنے دے معبوب انہیں مستیاں کھانے پینے دے یاشیاں کر لینے دے موج مستیاں کر لینے دے موج مستیاں فقران نے بھی کہا خواہشات انہیں مست بنائے رکھیں کرنے دے نموٹ انقریب وقت آ جائے گا جان لیں گے مولا کیا جان لیں گے یہ جان لیں گے کہ آج کے دن چھٹکارہ مصطفیٰ کی بات ماننے ہی نہیں تھا یہ بات جان لیں گے وَمَا أَحْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَالُومٌ اور کوئی بستی ہم نے حالات نہیں کی مگر یہ کہ اس کی بروادی ایک مقرر لکھے ہوئے وقت کے مطابق ہوئی مَا تَسْبِقُ مِن أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ کوئی بھی قوم اپنے وعدے سے آگے نہ بڑے نہ پیچھے ہٹے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينُ الظِّلَىٰ عَلَيْهِ الرِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُودَ اور کہا انہوں نے اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل ہوئی بے شک آپ مجنوع ہوں تو مطلب آتی حضور مجنوع جن کا دماغ کام نہیں کرتا ہم مولویوں کو جڑ گئے ہیں بڑھتی ہیں مولوی لوگ ہیں پرانے ان کے دقیانوسی دماغیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہماری آج کی جو ہمارا کلچر ہی نہیں سمجھ نہیں آتا سارا سمجھ جاتا ہے بچو ہم غریبوں کو کلچر تمہارا خوب سمجھ جاتا ہے تمہارا کلچر دوزخ میں لے کر جاتا ہے اور مستفعی کلچر جنت میں لے کر جاتا ہے سمجھ جاتا ہے لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ایسی الٹی سمجھ سے میں بچایا ہوا ہوتا ہے کھڑے اتار پانے بھی یہ کلچر اچھا ہے اور میں کس کس شیعہ کا نام لوں تو پھر آپ کو سمجھ جائے کہ وہ کلچر اچھا ہے یہ جو میرے کسی سمپل سی مثال کہی ہے لَوْمَا تَعْتِنَا بِالْمَلَائِكَةِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس وحی لائے اگر تم سچے ہو ہم فرشتے نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ اگر وہ اتریں تو پھر ان لوگوں کو محلت نہ ملے بے شک یہ قرآن ہم ہی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے اگلے گروہوں میں بھی رسول بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے مگر وہ لوگ ان سے مزاق کرنے لگے ہم اسی طرح مجرموں کے دل میں اس مزاق کو راسق کر دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ پہلے لوگوں کے طریقے گزر چکے اور اگر ہم ان پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں تو وہ اس میں اوپر چڑھنے لگیں تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ ہماری نظر بند کر دی گئی بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے سمجھا کرو نا یہ کیا کہانی چڑھ رہی ہے وہ کہتے لگے کہ آسمان سے فرشتے آئے نا آ کر بتائیں نا ربھے کائنات نے فرشتے تو فرشتے اگر ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں یہ خود ہی اوپر جا کر دیکھ لیں نا کہیں تو انہوں نے پھر بھی کہنا ہے نہیں یہ چھوٹا یا جادو ہے یہ ماننے والی قوم ہی نہیں ہم انہیں جب سے ہیں جانتے ہیں ہم جب سے ہیں انہیں جانتے ہیں یہ ماننے والی قوم ہی نہیں ہے یہ ہمیشہ ان کافروں کی کہانی چڑھ رہی ہوتی ہے کہ جن کافروں کے بارے میں اللہ کے علمِ ازلی میں یہ بات محفوظ ہوتی ہے کہ یہ کفر پر ہی مریں گے جیسے ابو جاہل جیسے ابو لہب جیسے فرعون جیسے نمرود یہ ان لوگوں کی کہانیاں اس طریقے سے قرآن پیان کرتا ہے اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اسے آراستہ کیا یہ آسمان میں برجوں پر یہ جو مشہور لفظ آپ اخبالِ جہاں کے اندر پڑھتے ہو اور پھر ادھر مست ہو جاتے ہو میرے قسمت کا ستارہ اس ہفتے میں کیا رہے گا اگر ادھر سے پڑھ کر مانو گے تو پھر تو لانت میں ہی رہے گا یہ بات یاد رہ کرو قسمت کا حال میرا کیا ہوگا پورا ہفتہ اگر ادھر کی بات مانو گے پھر لانت میں رہے گا یہ بات جس عالم سے مردی جا کر پوچھ لو اور اگر کہو گے نہ کہ قسمت کا حال ان نجومیوں کو نہیں پتا آسمان والے رب کو پتا ہے پھر پورا ہفتہ رحمت میں گزرے گا کئی بار یہ جھوٹ دیکھ بھی چکے ہو استاذ صاحب ایک لطیبہ سنائے کرتے تھے یہ توتوں کے ذریعے توتیں ہماری قسمت کا حال بتائیں دیس تو وہ ایک بندہ جناب گیا تو کہتا بابا جی تخونا وہ توتیں کو کہا چل کار پکڑ وہ توتیں بتا نہیں اندر سے کیا شئے ہوتے ہیں سٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ کار پکڑتا ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ مر جائے گی وہ کہتا بابا میری شادی نہیں بیوی کہنے سے مر جائے گی میری ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ ان نجومیوں سے دور رکھے رسول اللہ علیہ السلام سخت نراز ہوتے تھے فرمایتے کرتے تھے جو بندہ کسی نجومی کی بات مان کر اس کی تصدیق کر دیتا ہے چالیس دن کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی اللہ پر توقع کرو نا اللہ جو چاہے کرنے والا ان غریبوں کیا پتا آج مر یہ راز بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نجومیوں کے پاس باتیں کہاں سے آیا کرتی ہیں اور کہاں سے آیا کرتی تھیں یہ ابھی انقریب رکو میں آ رہا ہے تو الگرز وہ بارہ برج یہ ہیں بارہ برج ہیں ستارے بھی ہیں تو ان کے ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اب ان کو ہمرا بھی مالنے ان کے گھومنے سے اپنی قسمتوں کے حال دھونے لگ جائیں ہونا اور شئے ہے اور ان کے ساتھ اپنے مقدر جوڑ دینا یہ اور شئے ہے یہ حمل سور جوزہ سرطان اسد سنبلہ میزان اقراب قوس جدی دل ہوت یہ میں نے بارہ ستاروں کے نام آپ کے سامنے بول دئیے ان کے نام بھی یہ ہم نے ہی بنائی ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے پھر وہ جو شکلیں بنائی ہوتی ہیں یہ ایک شیر کھڑا ہے تلوار پکڑی ہوئی ہے تلوار پکڑا ہے یہ ایسا ہے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ علم حیت والوں کی کارستانی ہیں کہ فلانا ستارہ جو ہے برج ایسا ہے فلانا برج ایسا ہے فلانا برج ایسا ہے لا حول ولا قروت الا باللہ الالی العظیم میں آپ کو اپنی کہانی سنا ہوں ایک وہ ایک بار میری شادی ہونے تھی تو یہ شادی سے پہلے کی کہانی ہے تو جو بندہ میری شادی میں جیسے انوال ہوتا ہے تو تھا نا تو اس کا کوئی بابا تھا جن نجومی تو وہ ایک عورت کے ساتھ میری شادی کی داستان پکی کر چکا تھا بس اگلے سال شادی ہو جائے گی اللہ کیا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے مڑ کر اس عورت کو دیکھا تھا کہ نہیں ابھی تک وہ پتہ نہیں کہاں ہے تو کدھر گئی اور میری شادی کہیں اور ہو گئی ان کے جھوٹ بتا رہا ہوں آپ کو کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ان کے جھوٹ بتا رہا ہوں ان کا علم اتنا ناقص اور اتنا ناپختہ ہوتا ہے قرآن سے متصادم ہوتا ہے رب کا اینات دیکھا عالم الغیب والشہادہ یہ غیب اور شہادت اللہ کو پتا ہے ان غریبوں کیا پتا اللہ چاہے تو دے دیں وہ بھی صرف نبیوں کو ان نجومیوں کو اللہ تعالیٰ کہاں دیتا ہے وہ خواہش ہی کیا کیا پوری نہ ہو تو بیٹے تھڑے بار ہوتے ہیں خواہش کرنا کہ اللہ بھنگلہ دے وے نواز شیف کا تجھے نواز شیف کو وہاں سے بگا دے شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک لطیفہ سنے ہم یہ پڑھتے ہیں فارسی کے اندر جو گلستان بوستان پڑھتے ہیں شاہ صاحب تشریف فرما ہے تنہوں نے پڑھا پڑھ کر ہمسی نکل جاتی ہے وہ شیخ صادی کہتے ہیں کہ ایک نجومی بابا وہ سڑک پر بیٹھ کر اس دور کا جو سڑک ہوتا تھا تو لوگوں کے قسمت کا حال بتایا کرتا تھا تو ہوا یہ کہ شیطان نے کوئی چکر بازی کی تو اس کے گھر میں اس کی پیچھے ایک مرد آنا شروع ہو گیا یہ ادھر آتا تو وہ دور گھر چلا جاتا صادی بابا نے وہ جملہ کسا کہا آسمان نہیں ہے گلنہ دسنے تک کرنا پتا نہیں ہوں کدھر کارکون پہ آسمائے ہیں لوگوں کے آسمان نہیں ہے گلنہ پہ دسنے تک کرنا پتا نہیں تنوں کارکون آتا ہے کون جاتا ہے نعوذ باللہ العزیز یہ ہنسی مذاہم میں نے ساری کہانی آپ سے کہی اپنے ایمانوں کو بجاؤ نوجوانوں اللہ سے دعائیں کرو اللہ سے تقدیریں بدلنے کے اللہ کے حضور اپنکیشنز ڈالو تاکہ اللہ مقدر بدل دے ہمارے ان کے پاس کیا پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت رکھی ہر دھتکارے ہوئے شیطان سے سوائے اس کے جس نے سننے میں ٹوہ لگائی تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا شولہ پڑ گیا سمجھے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں محمد نہیں آیا تھا تو ان جنوں کو شیطانوں کو آسمان پر جانے کی اجازت تھی یہ نجوم وجود میں کیسے آیا جانے کی اجازت تھی تو یہ اوپر جا کر تو لوہ محفوظ کے قریب پہنچ جاتے تو فرشتے جو لکھ رہے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں چاہتی مار کر دیکھ لیتے اور پڑھ لیتے اجازت تھی پڑھ لیتے پڑھ کر واپس آتے دنیا میں جیسے آج نجومی ہیں تو پرانے دور کے اندر بھی بھوپے ہوتے ہوتے تھے تو ان کو اگر کانے بتاتے کہ کل اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا کل یہ جناب گرے گا تو کل پرسو اس کو یہ ملے گا تو پرسو یہ ہو جائے گا تو حضور افرہ کہ ایک بات جو ان کی نظر پڑھ جاتی تو وہ بتاتے تو ساتھ دس اپنے پاس سے ملا کر بتاتے سچ اور جھوٹ ملا کر بتاتے تو پھر ایسا ہوا کہ جب میں محمد آ گیا تو اللہ بھاک نے اب میری امت کو بچانے کا احتمام کیا تو اب شیطانوں کا داخلہ اب آسمانوں پر منع کر دیا گیا اب شیطانوں پر نہیں جا سکتے ہیں اگر کوئی جانا چاہے چوری چھپے تو مرے کا اینار دیکھا یہ جو ستارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں تو ہم ان ستاروں کو حکم دیتے ہیں ستارہ ٹوٹتا ہے اور لپکتا ہے وہ جو کبھی ستارہ ٹوٹ کر دیکھا اس کا قرآنی راز یہ ہے کہ کوئی شیطان اس وقت آسمانوں پر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ستارے کو حکم ہوتا ہے تو وہ ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کر اس کے پیچھے لپکتا ہے اور شیطان آمدی آپ کو بچانے کے لیے وہ بھاگتا ہے تو پھر بھاگنے آنے جانے میں فرشتوں کی جو ایک قادر الٹا سیدھا لفظ ان کے کانوں میں پڑ گیا تو وہ آکر کوئی بتاتے ہیں پرسو یہ ہوگا ترسو یہ ہوگا دس قانیاں جو اٹھی نکلتی ہیں تو سو بھائی مانی بڑے نہیں کرتے ہیں کوئی کہانے ان کی سچی نہیں ہوتی ہے اچھا تو یہ انتیس سوی سے بارے میں کہا وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلْشَيَاتِينَ یہ جو ستارے ہیں ان سے ہم بڑے کام لیتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے جب شیطان چوریاں کرنے کے لیے آسمانوں پر جاتے ہیں تو ہم وہ ستاروں کے ذریعے ان کو پھینٹی لگواتے ہیں اور یہ جل کر کے تو راک ہو جاتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کے لنگر رکھیں اور اگئی اس میں ہر چیز تناسو حسن سے اللہ اللہ کی کچھ نعمتیں بیان ہونے لگی ہیں وَدْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَعْضِقِينَ اور اس زمین میں ہم نے تمہارے لئے اسباب معاش رکھے اور وہ چیزیں پیدا کی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہیں اس زمین میں اللہ نے بڑی روزیاں رکھی ہوئی ہیں ہر انسان کی روزی اللہ پاہ نے اس زمین میں رکھی ہوئی ہے رنگ برنگ انداز کے ساتھ رکھی ہوئی ہے اس کا بیان تیسویں سفارے میں یوں ہوا تم میں سے ہر بندہ سارے کام نہیں کر سکتا ہم نے کام بانٹ دیئے کپڑے بنائے گا کوئی اور سیے گا کوئی اور پہنے گا کوئی اور جوتا چمڑا کوئی اور صاف کرے گا کاتے گا کوئی اور بنے گا کہیں اور پہنے گا کوئی اور بیچے گا کوئی اور وہ ایک ایک چیز کو کام بانٹ کر لوگوں میں تقسیم کر دیئے تاکہ پھر جہاں جہاں سے یہ کام گزرتا جائے گا ان کی روزی کا وسیلہ بنتا چلا جائے گا سبزیاں کاشت کوئی اور کرتا ہے دیشتہ کوئی اور ہے اکھارتا کوئی اور ہے پکاتا کوئی اور ہے کچھ گارہ گئی کچھ ہوتل میں چلے گی ہوتل والوں کا رزق بن گئے جہاں سے اللہ کی نیم پر گزرتی ہیں تو اللہ پاک نے یہ بھائیسہ بیول سے آتے ہیں اللہ نے برکت دے تو یہ بہت زبردست کوک ہے اب یہ مرگ بلندی کہیں اور ہے پکتی کہیں اور ہے کھلا یہ رہے ہوتے ہیں رزق کمار رہے ہوتے ہیں تو انہا پاک نے ایسے نظام جو ہے وہ تقسیم کر دیئے تم میں سے ہر ایک کی روزی زمین میں ہے کوئی تھا اور ہے جس کی روزی جنت میں بھی ہے میں محمد جب رات پر دے تو اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں میرے رب مجھے کھلاتا بھی ہے میرے رب مجھے کھلاتا بھی ہے سبحان اللہ اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہی اس کے خزانے ہیں اور ہم معین اندازے کے مطابق عطا کرتے ہیں ہر شہ کا خزانہ ہمارے پاس ہے ہر شہ کا خزانہ کیا کوئی گدام پڑا ہوئے جہان اللہ کے خزانے پڑے ہوئے ہیں وضور نے کہا نہیں گدام نہیں ہے تو یا رسول اللہ پھر یہ خزانے اللہ نے رکھے کہا ہوئے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزائن اللہ کلام اللہ اللہ کے سارے خزانے کلام ہیں کیا معنی؟ جو شہ اللہ بنانا چاہتا ہے بس کن وہ بن گئی وہ بھی وہ سارے خزانے وہ کن میں پڑے ہوئے ہیں وعدہ کن وہ شہ ہو جاتی ہے اور ہم نے ہواوں کو رس برہ بنا کر بھیجا پھر ہم نے ہی آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے تمہیں اس سے سیراب کیا اور تم نہیں ہو اس کا خزانہ کرنے والے ہیں بے شک ہم ہی زندگی سے نوازتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں میرے بڑی کا نام ہے جعفر علی ان کے بڑی کا نام ہے میر باغ علی ان کے بڑی کا نام ہے مجھے نہیں پتا آپ بتاو آپ کے پردادے کا نام اوہ اللہ حمد صاحب یہ کیا سوال ہوا اچھا پردادے کے دادے کا نام کسی کو پتا ہو لو پردادے کا پتا نہیں تو پردادے کے دادے کا آپ کہاں سے دھون کرنا ہے چھے نسلیں پیچھے چلے جاؤ تو ہمیں اپنے اباؤ اداد کا نام نہیں پتا ربکائنات نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ اور بے شک ہم تم میں سے اگلوں کا علم بھی رکھتے ہیں اور یقیناً تم میں سے پیچھے آنے والوں کو بھی خوب جانتے ہیں میں جانتا ہوں تیرا باپ کون تھا رب میں تیرا باپ اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ آخر کار آدم علیہ السلام میں سارا جانتا ہوں اللہ کی شانع علمی کا اظہار ہے ان سب کے باپ ان کے باپ ان کے باپ ان کے باپ ان کے باپ کرتے کرتے کلوزی ہوں گے سب کا باپ آدم علیہ السلام میں ان سب کو بھی جانتا ہوں اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس سے کتنی نسلیں پیدا ہوں گے اس سے کتنی نسلیں پیدا ہوں گے اس سے کتنے بچے پیدا ہوں گے پھر ان بچوں کے کتنے بچے ہوں گے بے شک تیرا رب ہی انہیں بروز قیامت جمع فرمائے گا بے شک وہ علم و حکمت والا ہے بے شک ہم نے انسان کو لیس دار بجتی ہوئی پرانی مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو انسانوں سے پہلے ایسی آگ سے پیدا کیا جس میں دھوا نہیں تھا زمین میں پہلے جن رہتے ہوتے تھے جنات پہلے تخلیق کیے گئے انسان بعد میں تخلیق کیے گئے تب ہی تو فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ اب اسے بھیج رہا ہے جو فساد کرے گا فرشتوں تمہیں کیسے لگا پتا کہا ہم پہلے ایک مخلوق کو دیکھ چکے ہیں جنات کو دیکھ چکے ہیں تو انسانوں سے پہلے جنات پیدا کیے گئے اب وہی کہانے آدم علیہ السلام کی اور شیطان کی چلنے لگی ہے لیکن آج الفاظ بدلے ہیں ہم ایک غادر نیا سبق بھی لے کر آگے بڑھ جائیں گے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن سَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں بنانے والا ہوں انسان سیاہ سڑی ہوئی لے ستار مٹی سے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو جب میں اسے تخلیق میں مکمل کروں تو میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو سجدہ کناہ ہو کر اس کے سامنے گر پڑنا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ مَجْمَعُونَ پس سب کے سب فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ والوں کا ساتھ دیں اغلی ہی سپاری میں کہانی آ رہی ہے لوگ ہمیشہ لگے رہتے ہیں سوال کرتے ہیں ابلیس شیطان ہوتا تھا جن ہوتا تھا کہ فرشتہ ہوتا تھا لگے رہتے ہیں تو جلو ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں رب گائنات نے کہا کان من الجن یہ جو شیطان تھا یا جین تھا یہ قرون پاک کا بیان ہے لہذا فرشتہ نہیں ہوتا تھا فرشتوں میں رہتا ہوتا تھا اس لیے کہا کہ بس یہ سب نے سجدہ کیا پھر اس نے نہ کیا اصل میں وہ شیطان جننات جیسے ہمارے آدم ہیں آدم انسانوں میں آدم تو جننات میں شیطان یہ ان کا جدہ امجد ہے جنوں کا جدہ امجد ہے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ رہا لوگ نتیجہ کہنے والا ہوں بولا میں ایسا تھا ہی نہیں کہ بشر کے سامنے سجدہ کروں تو نے اسے بجدی ہوئی پرانی سیاہ مٹی سے پیدا کیا قَالَ فَقُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَإِنَّا لَيْكَ لَعْنَتَ عِلَى يَوْمِ الدِّينَ فرمایا تو اس جماعت سے دور ہو جا بے شک تو تو مردود ہے اور بے شک تم پر قیامت کے دن تک فٹکار ہے آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے تھے شیطان بھی انکار کرنے سے پہلے پیاروں ہی میں تھا پیاروں ہی میں تھا گمانڈکہ آگیا کہ میں تو پیاروں میں ہوں تو میں تو بڑی شیع ہوں رب کا اینات نے کہا سعیدہ کر تو نہ کیا نا تو قرآن کی الفاظ رجیم تو مردود ہے نتیجہ ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے پیاروں کے معاملے میں ان کی عزت نہ کر کے بندہ خود ہی زلیل ہوتا ہے جو جو بندے ہم میں سے پوری دنیا میں سے اللہ کو پیارے ہیں تو جو ان سے پنگا لے گا اللہ کے پیاروں کے ساتھ جو پنگا لے گا اللہ کا پیارہ کون ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا نہ آپ کہہ سکتے ہو کہ میں ہوں اور نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہوں ہم غریبوں کو کچھ پتہ نہیں یہ سب راز ہے اللہ کے کون اللہ کو پیارا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا لیکن قانون یہی ہے قرآن کا جو بھی اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ بے عزتی کا سلوک کرتا ہے وقت گزرتا ہے تھوڑا سا اللہ پاک زلیل اسے ہی کر دیتا ہے اللہ کے پیاروں کے معاملے میں اور اس کو حدیث قدسی کے الفاظ میں رسول اللہ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جو میرے دوستوں کے ساتھ پنگا بازی کرتا ہے تو وہ اصل میں مجھے جنگ کی دعوت دے رہا ہوتا ہے یہ حدیث قدسی کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بول دیا اور بے شک تم پر قیامت کے دن تک پھٹکار ہے بولا اے میرے رب تو مجھے دوبارہ اٹھنے تک کے دن تک کے لئے محلت دے دے فرمایا بے شک تو محلت والوں میں سے ہے چلاکی کرنے لگا تھا آپ کو میں ایک بریک اشارہ کہوں محلت مانگتا تو جو رو ٹھیک تھی کہتا ہے قیامت کے دن تک محلت دے یہ کیا راستہ قیامت کے دن تک محلت دے قیامت کے دن تک محلت دینے کا معنی ہے قیامت والا دن موت زبا کر دی جانی ہے اس کے بعد پھر موت آنی نہیں ہے تو چلاکی کھیلی اپنی طرف سے قیامت کے دن تک مجھے جینے دے قیامت تک مانگ کر جی لوں گا اس کے بعد تیرے قانون کی مطابقی جیتا رہوں گا اچھا نتیجہ کیا نکلے گا مروں گا تو دوزق میں جاؤں گا دوزق میں جانے کے نظام مرنے کے بعد ایسل میں جو جب تک مرے گا نہیں اس وقت دوزق زندوں میں سے کوئی اٹھا کر دوزق ایسا نہیں ہے مرنے کے بعد جنت مرنے کے بعد دوزق تو کہتا مجھے قیامت تک مولت دے رب کائنات نے آدھی مانی اور آدھی دعا نہ مانی کہا انکا من المنظرین تجھے مولت ہے کب تک یہ نہ بتایا کب تک مانا یہ تا جس دن پھر اسرائیل پھونکیں گے نا سور اس دن تجھے مرنا ہی ہوگا ہے اسرافیل جب سور پھونکیں گے اس دن مرنا ہی ہوگا مولت ملی پر قیامت تک نہ ملی ایک وقت ہے معلوم بس تب تک تجھے مولت ہے مجھے پتا ہے وہ کون سا وقت ہے اسرافیل کے سور پھونکنے والا وقت ہے کہنے لگا میرے رب قسم کہ تُو نے مجھے بٹکایا سو میں ان لوگوں کے لیے زمین میں کشش سجاؤں گا اور ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا آدم علیہ السلام کی متعلق اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کے تو اس طرح کے تابع کرنے لگیا چیلنج کرنے لگیا جس کی وجہ سے مجھے تُو نے بگایا ہے نا اے اللہ افضلہ مجھے جانے دے زمین پر میں بھرے بھرے کام سنے کر کے پیش کروں گا تو ہر ایک کو گمراہ کر کے لکھوں گا چھوڑوں گا تو نہیں انہیں اور اس نے اس چیلنج کو نبانے کے لیے جو پلان کیا قرآن نے اس کو بیان کیا ہے انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم من بین ایدیہم ومن خلفہم یہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اپنے کہہ نہ آتا ہے کہ وہ اپنی فوجیں لے کر آتا ہے اور کبھی دائیں سے حملہ بائیں سے حملہ کبھی جنگل میں بیڑیوں کو کسی بچھرے کا شکار کرتی ہے آپ نے دیکھا ہو یہ پھیل جاتے ہیں ایک ادھر سے چکائی دیتا ہے ایک ادھر سے دیتا ہے وہ ادھر جاتا ہے تو پیچھو ٹانگ کھینچتا ہے وہ ادھر جاتا ہے وہ پیچھو ٹانگ کھینچتا ہے یہ چاروں طرف سے جنگلے کتے اور جنگلی بھیڑیے یہ جانوروں کو فساتے ہیں کہ تیان ادھر لگا کر تو کھینچ ادھر سے دینا شیطان بھی جنگلے کتوں سے کم نہیں ہے ادھر سے تیان ابھی ختم نہیں ہوئے ایک اور شیعہ پیش کر دی ادھر سے جان چھوٹی نہیں ایک اور طرف سے چکائی دی چکائی ہیں پنجابی کے لفظ سمجھتے ہیں لاہور کا پنجابی ہے وہ کسی کو ایسے کر دینے اکدم سے کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا تو بندہ کہتا ہے وہ ادھر سے کیا ہوا تو ادھر سے بندہ کھینچ ادھر فکڑ کر کے اسے کبڑی کھیڑنے والے کبڑی کھڑی ہو تو وہ کرتے ہیں کیا بولو لفظ چاکا بہونا چاکا بہونا جو ہے نا یہ چاکا ڈالتے ہیں چاروں طرف سے وہ کبڑیاں کھیلنے والے جیسے کبھی ادھر تو کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں اللہ اکبر چالیس میں نے وہ چاکا پہے گیسی سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے خلوس رکھنے والے ہیں جب ٹیک ہمارا نا تو رب کا اینات نبی جیسے میں کہوں کہ اس نے اپنی شانوں کے ساتھ ایک جلک دکھائی اے میرے علی شاہی اے اللہ اے داتا علی حجویریو تک حضرہ اے غریب نوازی وہ دو چار بندے جیسے اپنی اللہ نے اپنی شانوں کے ساتھ جیسے تو کہتا نہیں یہ نہیں یہ نہیں کوئی اور کوئی اور ان پر نہیں ان پر میں ان پر میں کچھ نہیں کر سکتا یہ ایک ربلا کا حسین ہے تک حاضرہ تو نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ نہیں ان پر نہیں فرمایا یہ سیدھی راہ ہے جو میری طرف آتی ہے بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیرے تابع ہو جائیں یعنی اس نے بھی یہی کہا تو رب کا اینات مور لگا دے واقعی صحیح پہچانے ہیں تو نے کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا عام طور پر اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے لیکن اس وقت ہاں وہ پیچھے پچھلی آیت پچھلی آیت شیطان کا جملہ سنو اس نے کیا کہا تھا مخلصین اے اللہ جو تیرے پر اخلاص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں جو پر خلوس بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں کل میں نے آپ کو بڑے تلخ الفاظ میں کہنا چاہا ریاکاریوں کے لئے کچھ نہ کرو ریاکاری آگئے تو خلوص ختم ہو گیا اور اگر ریاکاری ختم ہو گئے تو خلوص آگیا جیسے آگ اور پانی کٹھے نہیں رہتے نا تو یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے یا اللہ کو دکھا لو اپنا معاملہ یا لوگوں کو دکھا لو اگر اللہ کو دکھانے کے لئے کوئی بھی نیکی محفوظ کر لی یہ پر خلوص بندہ ہے تو شیطان نے کہا جو پر خلوص بندہ ہے یہ میرے قابو نہیں آسکتا بے شک جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیرے تابع ہو جائیں اور بے شک جہنم ہی ان سب کے لئے وعدہ کا مقام دوزق کے سات دروازے ہیں ان میں سے ہر دروازے کے لئے خاص تعداد میں لوگوں کی تقسیم کر دی گئی ہے تفصیل سننا چاہو تو آپ یہاں کا درسے قرآن اٹھا کر سنیں دوزق کے ساتوں طبقوں کا قرآن نے حوالہ دیا ان کا نام بولا ایک نام جہنم ہے ایک نام لزا ہے لزا نزاہت اللشاوہ یہ وہاں جا کر پڑھے کہ لزاہ کونسی دوزق ہے میں نے بیان کیا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے میں نے کہا مولا میں دیکھوں تو ہے کیا یہ حقما سعیر سقر جہیم حاویہ فا امہو حاویہ یہ سات طبقات ہیں دوزق کے کونسی دوزق ہوتے اسے لزاہ کہیں گے دوزق کس طرح کی ہو اندر سے سٹائل اس کا نام جان نم ہوگا کس طرح کی دوزق ہوتا اس کا نام سعیر ہوگا کس طرح کی دوزق ہوتا اس کا نام سقر ہوگا اگر یہ ڈیٹیل چاہیے ہو تو پھر آپ کسی بھی وقت حادی محمد نویز سے رابطہ کر سکتے ہو مجھے کہنا میں آپ کو وہ ڈیٹیل نکال کر دے سکتا ہوں بے شک تقوی والے لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے قرآن کی شان ہے کہ یہ اکثر تقریبا ہمیشہ اگر دوزق والوں کا ذکر کرے تو ساتھ ہی حضور کے غلاموں کا ذکر لازمی کرتا ہے تاکہ تصویر کے دونوں پہلوں سامنے رہے بے شک تقوی والے لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے ادخلوہا بسلام آمنین داخل ہوں اس میں سلامتی کے ساتھ امن کی خوشگوار کیفیت اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے نکال پھینکے بھائی بھائی ہو کر تختوں پر رو برو بیٹھیں گے ہم نے کینے نکال دیئے ان کے سینوں سے یہ بڑی زبردست چیز ہے دیکھو ہم انسان ہیں تو چلو میں یہاں سے شروع کوئی ایک مثال لیتے ہیں کسی کے بعد گاڑی ہو چھوٹی ہو کہہ رہے یار یہ بڑی ہے نا یہ زبردست گاڑی ہے میرے پاس فیلال ہے کمیٹی ہی شوٹے ڈالیں گے چلو لے لیں گے طلب تو پیدا ہوئی نا اور طلب جب پوری ہوتی نظر نہ آئے کچھ تو اندر وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا چلو آج انہیں تو کال ملی جائے گی نا افسردگی کچھ تو ہوئی نا اور یار میں نے یہ کوٹ کہاں سے لیا یار میں بھی لینا چاہتا ہوں تو فیلال لیا میں یہ تو رغبت ہوئی تو طلب ہوئی تو نہ ملنے پر کچھ تو افسردگی اندر ہوئی نا یہ میں نے دو مثالیں کہیں ساری دنیا ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے رب کا حضور نے فرمایا جنت میں پتا کیا ہوگا ایک جنتی وہ ہے جسے اللہ نے سب سے کم دیا اور ایک وہ ہے جسے اللہ نے سب سے زیادہ دیا تو جسے سب سے کم دیا نا اس کے دل میں یہ خیال آنا ہی نہیں ہے کہ میرا کم ہے اس کا زیادہ ہے اس کا دل میں یہ خیال ہی نہیں آنا حضور کیوں میں اس لیے اگر یہ خیال آ گیا تو اتنی کوئی تکلیف تو ہونی ہے نا میرے پاس وہ نہیں ہے طلب کائنات نے کہا دار السلام وہ اتنی تکلیف کا گھر بھی نہیں ہے وہ تو ہمیشہ سلامتی مبالا کہا رہے ہیں اللہ نے اچھا یہ جو حضور کا قول میں اس بات پر پختہ کروں یہ جو قول مبارک کہہ کہ میں حوضر کوسر پیلاؤں گا اور ساتھ یہ جملہ جسے میں نے حوضر کوسر پیلایا تو اسے کبھی پیاس نہیں لگنی یہ حدیث کے الفاظ ہیں میں نے جسے پیلا دیا تھا اسے کبھی پیاس نہیں لگنی تو سوال تو ہے محدیسین کہاں چھوڑتے ہیں کہ اگر پیاس نہیں لگنی تو جنت میں وہ شرابیں کون پیے گا وہ جنت میں وہ دودھ کون پیے گا وہ شہد کون پیے گا پیاس تو لگنی نہیں ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ پیاس نہیں لگنی یہ نہیں کہا کہ تم پیو گا نہیں پیاس نہیں لگنی پر پیو گے حضور یہ کیا رازہ کہا بطور لذت بھی تو شہر پی جاتی ہے یعنی پیاس نہیں لگنی پیاس لگنے پر کچھ تو تکلیف ہے نا جنت میں بھوک نہیں لگنی بھوک لگنے پر کچھ تو تکلیف ہے نا رمضان بزرا یاد ہے گھرمیوں میں کیا حال ہوتا ہے ہماری ماں و بہنوں سے پوچھو کچھر میں جب کھڑی ہوتی ہے ہائے پورا محلہ باہر خوشبوں میں سونگ رہا ہوتا ہے تو بیچاریاں خوشبوں میں کھڑی ہو کر اے مولا تیرا ہوکہ میں میں نہیں کھاؤں گی مورپا کا ہوکہ میں نہیں کھاؤں گی آزمیش تو ہے نا تو خواہ جنت میں نہ بھوک نہ پیاس جو کھاؤ گے لذت کے لئے کھاؤ گے جو پیو گے لذت کے لئے پیو گے جو دلوں کے اندر ایسی ویسی باتیں ہوں کہ ہم سب نکال دیں گے حتیٰ کہ اتنا کچھ کھانے کے باوجود وہ دیانا سے کدھر چلا گیا اس ایک مقصد کو سمجھانے کے لئے مرزو نے کہا جو بھی کھاؤ گے یہ سٹائل پنجابوں کا ہے یعنی یہ بہت زیادتی بیان کرنے کے لئے جو بھی کھاؤ گے تو تمہیں وہاں ٹائلٹ تو نہیں جانا پڑے گا ٹائلٹ ہے ہی نہیں وہاں تو حضور پھر وہ جو کھائیں گے تو کدھر کیا کہا وہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار پسینہ بنا کر اسے وجود سے خارش کر دے گا پسینہ آئے گا تو اس پسینے کے اندر بھی خوشبوئے ہوں گی تو مولا سادہ ہی آج ہے نہیں سادہ سے وہ آتی تکلیف ہوتی جنت تکلیفوں کا گھر نہیں ہے پسینہ بھی آئے گا تو پھر خوشبوئے والا کہ پسینوں کے اندر بھی خوشبوئے ہوئے سوچنے والی کہانی تو ہے نا پسینہ بھی خوشبودار کہا نہیں اس لئے کہ وہ سادہ وہ تو بھو آتی ہے نا تو جنت کے اندر اتنی تکلیف بھی ہم نے ہم نے دی نہیں کہ پسینے سے بھو آ جائیں اہلی الفاظوں نے جنت میں انہیں کوئی تکلیف مستق نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے میرے بندوں کو یہ پرسکون خبر دے دو کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں محبوب سونے ہو دسو میں غفور ہوں دسو ان کو بتاؤ ان کو انہیں غریبوں کو پتہ نہیں ہے وہ بندے وہ اپنے کریم رہے ہو کوئی چھوڑ کر جا رہے تو وہ تو جاں کدر رہا ہوئے محبوب دسو ان کو نبی عبادی انی انال غفور الرحیم میں تو معافیہ دیتا ہوں معافیہ کرتا ہوں بندوں کے لیے رحمت کرتا ہوں اور سادقہ اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق حقیقت سوئے وہ کہانی پھر گئی کہانی پھر گئی ابراہیم علیہ السلام کی کالی بات ہم نے پڑھی تیرے وزی بارے میں مہمان آئے تھے تو بچھڑا بھو ان پر پیش کیا نہ کھایا تو یہ کھا کیوں نہیں رہے وہ کہانی ذہن میں آگی ہوگی آئے ذہر ہم آگے بڑھ جائیں گے اچھا یہ قرآن جو تقرار کرتا ہے اس وقت دورہ تفسیر میں ہم نہیں سیکھ سکتے کہ اس تقرار کے پیچھے مقاسد کیا ہوتے ہیں باقی یہ قرآن کا تقرار بے فائدہ نہیں ہوتا ایک بات کو پھر کہا اور پھر کہا اور پھر کہا تو ہر کہنے میں کوئی راز حکمت پیچھے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر جب کسی مفسر کو سمجھا دے تو وہ بیان بھی کرتا ہے پھر ہم غریب بھی وہاں سے پکڑ پکڑ کر آپ کو سنا دیتے ہیں تو آپ ہمیں کہنے لگ جاتے ہیں علامہ صاحب حالانکہ علامہ صاحب نہیں وہ علامہ صاحب کرتبی علامہ صاحب رازی علامہ صاحب ہم غریب ان کے منگتے صاحب ہم اسے لے دو کر کے تو آپ کو سنا دیتے ہیں لیکن یہ چونکہ دورہ تفسیر مجبوری یہ ہے کہ یہاں وہ ساری کہانیاں کہیں نہیں جا سکتی چلیں یہ کہنے سے آپ اتنا تو سوچیں نہ کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ دورہ تفسیر میں ڈیٹیل ذرا کم ہوتی ہے تو درس قرآن میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ اچھا خیال سوچا جا سکتا ہے لے بھئی ذرا دورہ تفسیر ختم ہو جاوے اگلی کہانی سے مجھ آگئی ہوگی اگلی دورہ تفسیر ختم ہو جا تو پھر میں جایا کروں گا درس قرآن سیکھنے کے لئے جایا کروں گا اللہ دلہ تفریق اطاف فرما دے جس رب نے یہاں تک لیا ہے وہ وہاں تک بھی لے کر جا سکتا ہے جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کے ساتھ گویا ہوئے کہا بے شک ہم تمہاری دہشت محسوس کرتے ہیں بولے دریئے نہ ہم آپ کو ایک دانہ پرٹے کی بشارت دیتے ہیں ہم دہشت محسوس کرتے ہیں یہ تمہیں کھانا نہیں کھایا تو کھانا نہ کھانا اس معلومے کوئی دشمنی نہیں بانے کیا یار تم کھانا نہیں کھا رہے دہشت ہی ہو رہی ہے کہا جی اصل میں ہم جا کریں اور رہے تھے تو اللہ پاک نے کہا تھا جاتے جاتے ابراہیم کو خوشخبری سنا دیں اسی سار سے عمر آپ کی تجاوز ہو رہی ہے اب اللہ آپ کو بیٹا اطاف فرمانا چاہتا ہے ابراہیم بولے کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو جبکہ بڑھاپا مجھ پر حاوی ہو گیا پس کس بنیاد پر تم خوشخبری دے رہے ہیں یہ میں اس پر ایک چھوٹے سی بحث کر دوں نبی کہہ رہے ہیں کہ کس بنیاد پر میں تو بڑھا ہو گیا ہوں یعنی وجہ پیچھے اس سوال کی وجہ پیچھے یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں کہ بڑھاپے میں بچہ اللہ دے سکتا ہے اس پر یقین نہیں بحث اور سوال کا مدعا اور بنیاد اور بحث یہ تھی کہ یار باب میں تو بڑھا ہو گیا ہوں تو کیا اللہ مجھے بیٹا دے گا تو یہ ہوگا کہ میں بڑھاپے ہی کی حالت میں ہوں گا تو اللہ بیٹا دے دے گا اور اس کی قدرت کا اطوال اظہار ہوگا یا کہ یہ ہے کہ اللہ مڑ کر مجھے جوان کرے گا تو بیٹا دے گا یعنی وہ کنڈیشن کیا ہوگی میں اسی کنڈیشن میں ہوں گا تو بیٹا ملے گا کیسی ہوگا اسی حالت میں ہوگا یا مڑ کر میں جوانی میں جاؤں گا تو اس حالت میں ہوگا یہ پیچھے سوال اس بنیاد پر ہوتا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ یقین نہیں ہے کہ اللہ بڑھاپے ہی ہندر بیٹا دے سکتا ہے یہ ان دونوں باتوں کے در بہت فرق ہے اگر آپ کو سمجھ کا احساس اللہ نے دیا ان دونوں باتوں کے در بہت فرق ہے پرشتے بولے ہم آپ کو سچی خبر سنا رہے ہیں پس آپ مایوس لوگوں میں سے نہ ہوں کہا گمراہ لوگوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے پوچھا پھر اے بیجے گئے پرشتو تمہارا کیا کام ہے یہ سوال ایک معاشرتی سا سوال ہے ہم کہتے ہیں نا جب مہمان گھا رہے ہیں ہمارے تو اچھا ہے سیدھے ادھر یا کتے اور بھی جانا جائے میرے پاس لوگ آتے ہیں نا پھر وہاں پوچھتا ہوں ادھر یا یا کتے اور بھی جانا جائے تو کہتے ہیں نینام صاحب صرف ادھر یہیں سے واپس جانا ہے کچھ کہتے ہیں نا ادھر آگے کسی اور جو بھی جانا ہے ابراہ عمر صاحب نے کہا اچھا ہے نا خوش خوش خبری تھی ہو گئی تو یہ درستہ ان واپس جانا کتے اور بھی جانا جائے کچھ اور بھی کام ہے یا کہا نا جی کام ہے بڑا اہم کام ہے کیا کام ہے بولے بے شک ہمیں جرم پیشہ قوم کی طرف پھیجا گیا ہے مگر لوت کے گھر والے بے شک ہم ان سب کو نجات دے دیں گے سوائے اس کی بیوی کے ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے پس جب لوت کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے آئے کہا بے شک تم ایسی قوم لگتے ہو کہ بے گانگی سی ہے فرشتوں نے کہا بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس حق لائے ہیں بے شک ہم صدق والے ہیں پس رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل پڑو اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور کوئی ایک بھی تم میں سے پیچھے نہ دیکھے اور چل پڑیے جہاں تم کو حکم ملا ہے سبحان اللہ نبی کے خوبصورت تصویر بھیان کرنے لگا ہوں بڑی خوبصورت تصویر بھیان کرنے لگا ہوں فرشتوں نے کہا جی آج رات کو عذاب آئے گا تو اللہ کے پیغمبر آپ ان سب جو ایمان والے نکالیں اور ان کو لے چلیں اور چلنے کی تصویر رب کا آئینات ہے یوں کہ یوں نہیں کہ آپ آگے آگے چلیں تو یہ پیچھے پیچھے ہوں ان کو ڈل لگتا رہے کہ پیچھے سے آ نہ جائے ان سب کو آگے آگے چلنا خود ان کے پیچھے پیچھے رہے ہیں یہ سمجھا دیا کہ جنت کے اندر جانے کا نظارہ بھی کچھ ایسا صحیح ہوگا ایسا صحیح ہوگا ایسا ہی ہوگا نا دیکھو نا حدیث کی الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آئے یہ تو حضور نے فرمایا کہ جنت کا دوازہ سب سے پہلے میں کھڑکا ہوں گا جنت کا دوازہ سب سے پہلے ملے لئے کھولے گا لیکن اس کے بعد یہ جو کھانیاں چل رہی ہیں ادھر سے آواز آگے یا رسول اللہ پھل سرات سے گزر راہب ہمارا آگیا حضور ادھر تشریف لے گئے میجانے عدل پر کسی کے آوازے یا رسول اللہ یونزور حالنا کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر ہر طرح سے آوازیں آ رہے ہیں حضور چھڑا رہے ہیں چلو تم تو جاؤ نہ میں آ رہا ہوں حضور نے بھیجے چلے جا رہے ہیں جنت بھرتی چلے جا رہی ہے یہ نبیوں کے دامن تھامنے کا یہی تو معنی ہے اب آپ کو تھوڑا سا معنی سمجھائے گا اب آپ کو تھوڑا سا معنی سمجھائے گا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کا کہ میں جنت میں اس وقت تک جاؤں گا تو نہیں اب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل نہ کرلوں پہلے انہیں بھیجوں گا انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا توبہ کی تھی اللہ کی حضور پہلے انہیں بھیجوں گا پھر اس کے بعد مجنت میں داخل ہوں گا میں اس حدیث کے جملے سے کتنا معذوض ہوا آپ نے استاد اگرام سے حدیث پڑھی قیامت والے دن عرش کے نیچے ہزاروں کی لاکھوں لوگ ہیں جنہیں اللہ نے جگہ دینی تو عرش کوئی چھوٹا سا نہیں ہے یہ ساری تیسرس بارے میں ہم پڑھ لیا ہے ساری کائنات زمین و آسمان سمیت مل جائے تو اللہ کی کرسی کے سامنے یوں لگے جیسے جنگل میں ایک مندری پڑی ہوئی ہے اتنی بڑی کرسی ہے اور کرسی کو عرش کے سامنے رکھو تو یوں لگے جیسے یہ کرسی عرش کے سامنے مندری لگے وہ اتنا بڑا ہے تو خربوں کے حساب سے لوگ اللہ کے بعد ہی ہیں عرش کے نیچے ان علماء کو پتہ چل جائے گا کہ عرش کے نیچے جگہ مر رہی ہے پلاتنگ ہو رہی ہے بھاگو اے فٹا پر دو چار پلات لے لو پہنچیں گے ادھر یہ پلات ایسے میں کہہ رہا ہوں جگہ جگہ تو جگہ کو آپ لوگ پلات ہی کہتے ہو نا تو یہ سارے بھاگ کر ادھر جائیں گے تو اللہ پہ فرمائے گا نکلو یہاں سے نکلو عرش کے نیچے سے نکلو گھبرات ہیں کہ مولا ہم نکلیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ پہ فرمائے گا نکلو اس لیے کہ اکیلے نہ آؤ نکلو اس لیے کہ اکیلے نہ آؤ جن جن لوگوں کو تم قرآن و سنت سنایا کرتے تھے اور وہ سننے آیا کرتے تھے صدا انہوں نے بھی تو پکڑ کر لاؤنا وہ بچارے کہاں پریشان کر رہے ہیں انہیں بھی ساتھ لے کر رہا ہوں انہیں بھی ساتھ لے کر رہا ہوں اب حضور کی وہ بات مزہ کر رہی ہے اب سمجھ جائے کئی باتیں ہوتی ہیں وہ لیٹ سمجھ جاتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمانہ جب ایمان کئلے کے اندر چھلکے اور گری کے درمیان جو تاگے سے ہوتے ہیں اتنا کمزور ہو جائے گا حضور ایک صاحب نے مدینہ شریف کی خجور دی تو میں نے وہ کھائی تو وہ خجور کی گھٹلی کے اندر ایک تاگہ سا ہوتا ہے جب اتنا سا کمزور ہو جائے گا ایمان مسل دیا جائے گا تو ایسے میں علماء کی مجالس میں آتے رہنا اللہ ایمان کو پھر قبی فرما دے گا تو یہ ادھر ان کے ساتھ اللہ کہنے ہم سارے علماء کے ساتھ ساتھی رہیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ساتھی رہیں حج شریف کدھر پہنچے ہیں چھہ سٹھ قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئنا کبی ما کارو اچف اسر بی اہلکا وقضینا الیہ ذالک الامر اندابرہا اور ہم نے یہ محکم فیصلہ کر دیا کہ اس قوم کی جڑ سبو ہوتے ہی کاٹ کر لکھ دی جائے گی آج سبق آسان ہے وہ گزشتہ کچھ واقعات ہوئے تو نتائج بھی اسی حساب سے چونکہ پہلے پڑے ہوئے ہیں تو سبق جلدی سے کھشتا چلا جا رہا ہے اور شہر کے لوگ خوشیاں مناتے آگئے وہ جب فرشتے آئے تھے وہ خوبصورت شکل میں آئے تھے تو وہ مشٹنڈوں کو پتہ لگ گیا کہ سونے سونے منڈے آئے ہیں لوت علیہ السلام کے گھر میں وہ گناہ کرنے کے لئے ناشتے کوتے یہرعون قوم یہرعون واہ واہ مزا آئے گا ڈھونڈیں گے گھومیں یہ لفظ کی قرآن پاک پاک نہیں کہاں سے نکال کر لاتا ہے قوم یہرعون اے بچے نہیں وہ کوئی ابا میلے سے آئے تو جلیبیاں کھلائے واہ مو مٹا کریں گے جلیبیاں کھائیں گے ٹاف گیاں سلانٹیاں وہ ناشتے کوتے آگئے لوت علیہ السلام کے گھر میں کہ نوجوان سنے کہ پرونے آئے ہیں تو اڑے کار تو یہ اس کا بیان ہوا کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں پس تم مجھے ان کے بارے میں شرم ساتھ نہ کرو ادا کہ بندہ میرے پرونے کے کرنے ہوئے نہ اس طرح کا ادادہ ان کے ساتھ نہ کرو شرم آتی ہے میں انگا مزبان ہوں اور اللہ سے ڈرو اور مجھے شرمندہ نہ کرو کہا انہوں نے کیا ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا سب جہانوں کی حمایت سے کس کس کی طرف داری کرو گے لوت کہا بھی تھا کہ ہمیں خامکار لوگوں کی طرف داری نہ کیا کرو گے اسے کچھ نہ کہو اسے کچھ نہ کہو روکا نہیں تھا تمہیں ہم نے اچھا یہ معاملہ چل رہا لوت علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا درمیان میں ایک دم سے توجہ آپ کی جمعی ہوئی ہے نا لوت علیہ السلام فرشتی آئے ہوں گے نوجوان مشٹنڈے بھاگ کر توجہ ادھر چلی گئے نا ایک دم سے جب بنا کچھ پڑتا یا سوچتا ہے تو سکیچ بناتا ہے ذہن میں یہ انسانی فطرت ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ معاملہ ادھر کہو ادھر کہو ادھر کہو ادھر کہو توجہ ساری ہی ادھر نہ چلی جائے درمیان میں مصطفیٰ کریم کا ذکر ہونا چاہیے دیکھو معاملہ وہ اس بستی کا درمیان میں قرآن نے بول کر دیا لَأَمُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَوْتِهِمْ يَعْمَهُونَ اے حبیب آپ کی عمر کی قسم بے شک وہ اپنی مستیوں میں سرگردان ہے یہ اتنا کو بول کر نا درمیان میں تو پھر کہا فَأَخَدَتْهُمُ صَيْحَةٌ مُشْرِقِينَ یہ کیا اندازہ بیان ہے کہا فرشتے آگے قوم کے لوگ بھاگ کر آئے تو بات پوری ہو جائے کہ پھر ہم نے ان کا پکڑ لیا فرشتے آئے اور قوم کے نوجوان ان کے ساتھ برائی کرنے کے لئے آئے ذرا آؤ نا ذرا مدینہ کا چکر لگا کے آنے ہیں تو جو کرو نا ادھر جہاں ادھر کرو نا ذرا اے محبوب تیری عمر کی قسم کسی نے ترمہ کیا تیری عمر کی قسم کسی نے ترمہ کیا تیری جان کی قسم پاغر ہوئے پھر مکہ والے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے تھا دشمنی کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے پس ایک سخت کڑک نے انہیں گریفت میں لے لیا پھر ہم نے ان کی بستی کو اوپر تلے کر دیا اور ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش برسائی میں نے آخری سے بارے میں آپ کو بیان کر دیا ان کی بستی کو جبرائیل علیہ السلام کھگ کر تلے گئے تھے آسمانوں پر داگر پلٹا دیا اور اوپر سے نوکیلے پتھر ان پر سروں پر جسم پر مارے اور ان کو ہلا کر دیا بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور بے شک یہ علاقہ ایک قدیم شہرہ پر واقع ہے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور ایکہ بستی والے بھی بڑے ظالم لوگ تھے اور ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور بے شک وہ دونوں ہی بستیاں ایک وسیع راستہ پر واقع ہیں یہ ایک لفظ آپ نے سنا بنیادی طور پر ایکہ کا معنی ہوتا ہے جھاڑی تو یہ بستی جہاں آباد تھی وہاں جھاڑیاں یعنی سرسبز و شاداب علاقہ تھا اللہ باقہ نے بڑی ان کو بہارے نصیب فرمائی ہوئی تھی تو شعیب علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ایک تو شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف آئے تھے اور ایکہ والوں کی طرف بھی حضرت شعیب علیہ السلام ہی آئے تھے مدین والے کم تولتے تھے کم نابتے تھے راستوں پر بیٹھ کر شرارتے کرتے تھے یہ ہم نے جان لیا یہاں فی الحال صرف مختصر حوالہ قرآن نے دیا کہ جو ایکہ والے تھے انہوں نے نافرمانی کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی نبوت ہی کو تسلیم نہ کیا تو اللہ باقہ نے ان پر پھر اپنا عذاب نازل فرما دیا تو ایکہ والے یا پھر مدین والے ان دونوں کا رسول ایک ہی ہے حضرت شعیب علیہ السلام یہ ایک جملہ آپ محفوظ کیجئے ساتھی ایک اور لفظ آ رہا ہے اس کی وضاحت بھی میں انشاءاللہ آپ کو لگے ہاتھوں ہی کر دوں گا وَلَقَدْ قَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حجر والوں نے بھی رسولوں کی تقزیب کی حجر یہ حجر والے کون تھے مدین والے اچھا دی یہ قوم اللوت قوم سمود قوم آت یہ سارے یہ تو ہم پڑھ چکے تھے حجر والے کون تھے حجر ایک وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان جس میں قوم سمود رہتے تھے تو جب میں نے سمود کہا تو آپ کا سمجھ آگئی کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے اور قوم سمود جہاں رہتی تھی اس علاقے کا نام تھا حجر حجر یہ قوم سمود کا علاقے کا نام ہے اور قوم سمود وہ جو ہم پہلے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں انہوں نے اقنی پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تقزیب کی تو ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی قیفیت کیا تھی آئیکہ اور حجر میں نے ان پر آپ کی توجہ فاکس کرنا چاہیے وَآَتَيْنَا خُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ اور ہم نے انہیں اپنی آیات بخشی تو وہ ان سے پہلو تحی کرتے رہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا آمِنِينَ اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے رہے تاکہ بے خوف خطر زندگی بسر کریں بڑی مضبوط قوم تھی پہاڑوں کو تراش تراش کر میرے استاد اگرامی حضرت علمہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے وہ علاقے دیکھے ہوئے ہیں میں نے نہیں کہ میرے استاد صاحب نے وہ علاقے دیکھے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ڈبل سٹوری مکان اندر بنائے ہوئے ہیں یعنی پہاڑ کو تراشات ہو جیسے یہ ایک امرہ بن گیا تو پھر مزید کوئی سیڈی نکالی پھر اوپر جا کر اندر سے پہاڑ کو کھوکھلا کیا آٹھ آٹھ نونو بیٹ روم انہوں نے اپنے بنائی ہوئے پہاڑوں کو اندر سے تراش کر یہ بڑا جان جوکوں والا کام ہے پہاڑ کو توڑنا ہی ملے خود یاد ہے میرے بڑے بھائی صاحب حکیم بھی ہیں ڈاکٹر بھی تو میں ان کی چورن پیسا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں تو ان کے چورن پیسا کرتا تھا وہ ڈیٹھ دو کلو چورن پھکی بنانی ہوتی وہ سونف سونڈ پیسنا کیا مشکل ہوتا ہے لیکن جب وہ پیستا تو میرا بازو لگ پتا جاتا کچھ ہوا ہے بھئی تو تھوڑی کوئی جوین پیسو تو بندوں کو پتا لگ جاتا ہے تو انہوں نے وہ اندر سے پورے پورے پہاڑوں کو کھوکھلا کیا ہوا تھا آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں نا تب ہی رب کے آئین آتی مکہ والوں سے کہا وہ تم سے پہلے تھے وہ تم سے زیادہ مضبوط تھے وہ تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے تو نبیوں کی تقذیب پر جب ہم نے انہیں نہیں چھوڑا نا تو تم ان سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہو ان سے تم کمزور لوگ ہو ہم تمہیں بھی پھر چھوڑیں گے نہیں یہ اقلال نپاک کا بیان وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ بے خوف خطر زندگی بسر کریں پس ایک خوفناک کڑک نے انہیں گریفت میں لے لیا جب وہ صبحوں اٹھ رہے تھے پس انہیں کچھ کام نہ آسکا جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو محبوب آپ بجمال و کمال ان سے درگزر پرمائیے کافی سارا آسان سبق آ گیا اس کے معنی یہ نہیں کہ اب مشکل آنے والا ہے ایک مختصر سا لیسن ہے جو ایک مخصوص آیت ہے اس سے ہم لینا چاہیں گے تو آپ توجہوں کو حاضر کر لیجئے آپ کو ذرا وقت سے پہلے بیدار کرنے کی کوشش کروں بے شک آپ کا رب ہر چھوٹی بڑی چیز کا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیات عطاقی اور قرآن عظیم قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اس کا نام ہے سبعہ مسانی سبعہ سات مسانی یعنی ڈبل دہرائی کیونکہ سات آیتوں پر مجتمع لے کے صورت ہے تو ہم نے آپ کو وہ عطا فرمائی ہے سب آئیم تفسیر نے کہا سورت الفاتحہ مراد ہے سب آئیم تفسیر نے کہا سورت الفاتحہ مراد ہے آیتیں اس کی ساتھ ہیں اور یہ ہر نماز میں کتنے کتنے بار دہرائی جاتی ہے آپ کو نہیں علامہ کو اشارہ کرنا چاہوں گا صورت فاتحہ کی آیتیں کتنی ہیں وہ شافیوں ہنفیوں مالکیوں کا جو اختلاف ہے نصیقت ہی ہمارے پاس ہے کہ یہ سات ہی آیتیں ہیں نہ اس سے کم ہے نہ اس سے وہ زیادہ ہیں وہ درمیان میں کچھ وقف بغیرہ کیا گیا ہے چھے آیتیں ہیں کہ سات آیتیں ہیں یہ اختلاف فقہہ کے مابین چلتا ہے لیکن قرآن کی یہ نص سمجھاتی ہے جس سے ہم نے کچھ لینا ہے میں ذرا آہستہ پڑھتا ہوں نظر بھی نہ ڈالیے اس پر جسے ہم نے ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لئے دیا اور ان کے لئے غمگین بھی نہ ہوں اور ایمان والوں کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے اللہ اکبر کہانی پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں لیکن اشارہ معفوض کریں مکہ کا محول ابو لہب ابو جہل ولی بن مغیرہ نظر بن حارس یہ سارے سمجھانے کے لئے کہنے لگا ہوں کہا جا سکتا ہے سیوٹھ لوگ تھے سرمایہ دار تھے مالدار تھے تجارتی کافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ سو اونٹ کس کے ہیں جی ابو جہل کے یہ آج اسی اونٹو والا کافلہ کس کا آ رہا ہے جی ابو لہب کا اور نظر بن حارس تو شام جا رہا ہے تو کتنے اونٹ لے کر جا رہا ہے ٹائسوں اونٹ مال ڈھیل لگا ہوا تھا اور ادھر سرکاری دوالم کا دربار لگا ہوا ہے ایک کو انہیں بلال بیٹھے ہوئے ہیں وہ دو کپڑے بڑی مشکل سے پورے ہیں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تن ڈھاپنے کے لئے لباس بھی شاید پورا مجسر نہیں ہے صحابہ کی زندگی کے اندر حدیث میں ایسی حالات بھی آئے ایک یہ حدیث میں نے اپنے اشتاد اگرامی سے پڑی ایک صحابی فجر کی نماز پڑھ کر فٹا فٹ واپس چلے جاتے ملاقات نہ کرتے رسول اللہ سے وہ کس نے شکایت لگا تھی کہ حضور میں بس مختصر ہی کہوں گا حضور یہ آپ سے ملتا نہیں ہے صحابہ آپ اس میں کہا دیا کرتے تھے حضور یہ کہا منافق تو نہیں ہو گیا کوئی بھی ایسی بات سامنے آتی تو آپ اس میں وہ تو دوست تھے نا ہم زمان تھے تو وہ جملے صرف بول دیا کرتے تھے اور کئی بار کئی صحابہ کے معاملے میں جب یہ جملہ کہا گیا کہ حضور یہ منافق تو نہیں ہو گیا حضور نے کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر اس کے پاؤں کے تلبوں تک ایمان اندر کٹ کٹ کر برا ہوا ہے یہ کہانی نہیں ہے کوئی اور کہانی ہے تو شکیت لگی حضور یہ نماز میں ملتا نہیں آگے باہر جاتا ہے حضور احمد علیہ نے طلب فرمایا جانتے تھے کہ ماجرہ کیا ہے لیکن ان کو ذرا تسکین ہو جائے ہاں بھئی وہ سنا ہے کہ نماز کے بعد ہم سے ملاقات نہیں کرتے اٹھ کر چلے جاتے ہو کہنا کہیے رسول اللہ ہم یہ بیوی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اللہ اکبر میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو پھر میں جاتا ہوں یہ کپڑا انہیں دیتا ہوں پھر وہ نماز پڑھتی ہے حضور ماجرہ پیچھے یہ ہے اب حالات کا جائزہ لے نا ایک اور میں بلال بیٹھے ہوئے ہیں ایک اور میں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب غریب صحابہ وہ جو حبش کے بادشاہ نجاشی نے وہ حضرت جعفر سے وہ ساری باتیں پوچھے بتاؤ کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ہے کہ تم میں سے ان کے قبیلے کا کہا نہیں ہاں جی میں ہوں اچھا بتاؤ کیا پوچھنا ہے کہ ان کو ماننے والے زیادہ غریب ہیں کہ مالدار ہیں وہوں نے کہا جی زیادہ غریب ہی ہیں مالدار تو زیادہ نہیں زیادہ غریب ہی ہیں یہ جملہ آپ نے وہ اس نجاشی کے مقالمے کے اندر آپ نے سنا تو ہے اب یہ دو تصویر میں نے آپ کے سامنے لائیں ایک طرف دنیا کی دولتوں کا امبار ہے اور ایک طرف بلال جیسے ایمان سے بھرے ہوئے لیکن دنیا میں غریب صحابی ہیں اب وہ آ کر کہتے ہیں جب وہ آتی ہیں ان کو اٹھاؤ یہاں سے ہمارا دل نہیں کہتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تو وہ آئیت تو آ چکہ کی ساتھ بیٹھنے سے بارے معبوب یہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے نہیں تو نا سیر بلال کو نہیں اٹھانا پر اسے یہ بات تو آ گئی اب جو قرآن نے رسول پاک علیہ السلام کے وجود کے آئینے میں قیامت تک ایمان والوں کا سبق دیا وہ سبق کیا ہے انہیں ہم نے دنیا کی دولت دی تو نے ہمیں جنت کی دولت ایمان کی صورت میں عطا فرمائی تو اے ایمان والے ان دولت مندوں کی دولت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا جو تمہارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کو سینے سے نہیں لگاتے نہ سئی ان کی دولتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا وَلَا تَعْزَنَا عَلَيْهِمْ اور غم بھی نہیں کھانا کہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے غم نہیں کھانا وَقْفِتْ جَنَحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اے جز بلال بیٹھے ہیں سلمان فارسی بیٹھے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں بس آپ بھی ان کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں ہم عاملہ دولت کا تو حضور نے خود کہا رب کا عنات ہے مجھے کتنی بار پوچھا ہے محبوب کہو تو یہ پہاڑ سونے کے بنا کر آپ کے ساتھ نہ چلا دوں اٹھانے بھی نہ پڑے یہ ساتھ ساتھ چلیں جدھر آپ جائیں یہ پہاڑ ساتھ چلیں تو حضور نے کہا میں نے کہا نئی مرے اللہ رہ رہی دے حضور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہیں اس رات جب حضور چٹائی پر لیٹے تو جس میں اقدس پر وہ نشان پڑے تو آنکھوں میں آنسو ہے کہا یا رسول اللہ یہ فارس والے کچھ زیادہ ہیں یہ ایران والے کچھ زیادہ ہیں یہ مخملی کمبلوں پر سوئیں حضور اگر اجازت دے تو ایک آپ کے لئے سونہ صاحب اس سر نہ تیار کر دوں حضور نے کہا چھوڑ یار عمر ان کے لئے اللہ نے ادھر ہی رکھا ہوئے اللہ نے ساری جنت ہمارے ہی لئے ترقیب نہیں ہے ہم سارا اپنا ادھر جا کر لیں گے اچھا یہ تو ہوا ایک نبی کے وجود کے آئینے میں ایمان اور کفر کا مقابلہ اس آیت پر رکھ کر میرے استاد کے رامی ہمارے مشایخ صرف یہ نہیں کہ میرے استاد کے رامی سارے مشایخ میرے والدہ ماجدہ کا بچپن کا جملہ مجھے آر بھی یاد آتا ہے کہہ لیکن پنجابی کے اندر کہتا ہوں پتر توڑے سامنے کوئی بے کے سونا بھی کھاوے نہ تو مڑ کے ویکھنا نہیں کہ اے سونا پہ کھاندہ یا کہ دال پہ کھاندہ ہمارے والدہ میں یہ نصیت کیا کرتی تھی اللہ پاک ان کا اقبال بلند کرے وہ نیچے بیٹھ کر دورہ تفسیر سن رہی ہیں اور ان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میرا پتر قرآن کی باتیں کرتا ہے ہم ساگلتوں کو سٹوڈنٹس کو ہمارے مشایق پڑھا کر بیچتے ہیں خاص کر کے میرے استالے کے رامی پیرہ مرشد حضرت علمہ سید ریال حسین شاہ صاحب کہنا کہ نصیت یاد رکھ لو اور میں آج تک اسی نصیت پر جیتا ہوں کہنا کہ پتر جو لوگ تمہارے دین کو ٹائم نہ دیں تمہیں ان کی دنیا کو ٹائم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے دکان پر آتا اللہم صاحب میں کہتا ہوں کیا پھلا ہوگا چائے پھلا ہوں گا میں کہا تم میرے پاس میں جنت پھلا ہوں گا تمہاری چائے مہنگی ہے کہ میری دھی ہوئی جنت مہنگی ہے دینی تو اللہ نے ہے انہیں قرآن کی باتیں وہ ایک اندہ آ گیا وہ یہاں آ گیا وہ ان کے پاس بکس لینے کے لیے گیا تو کہنا کہ میں پیسے نہیں لیتا میں کہا نہیں تو میرے پاس دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے آہ تو سمجھے ہزار ڈائریہ دونے مجھے دے دی یہ پیسے تو لے لیکن تو میرے پاس آہ اسی اصول پر تیرہ سال گجرخان میں جیے گجرخان کا غریب آدمی جس کا مال کتنا کو ہوگا غریب کا جس کا وقت جس کی محنت چوبیس گھنٹے سرکار کے لیے پیش پیش رہتی ہے وہ میرے سر کا تاج ہے اور کروپتی عربوپتی گجرخان کے لوگ جنہاں مذہب سفیار نہ دین سے نہ رسول اللہ سے لگا پھرتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہارا جہاں اور ہے میں وہ شیر نہیں بولتا فضاء میں پرواز سے دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے لیکن چلو میں اگلے کہانی ڈاکٹر نے اکبال کی نہیں کہتا تو کہا کہ جو تمہارے دین کو ٹائم نہ دے تم ان کو دنیا کو ٹائم نہ دے تمہارے اپنے شکوے ہوں گے ہمارے اپنے شکوے ہیں تمہارے اپنی دکانے ہیں ہمارے اپنی دکانے ہیں تمہارا اپنا سامان ہے ہمارا اپنا سامان ہے آپ بھی سارے یہ سبق کوئی آج کا نہیں ہے مشایق کا دیا ہوا رب کائنات نے اس محول میں کہا لا تمدن عینئی کا محبوب جو دل سے آپ کو نہیں دیکھتے آپ ان کی دولت کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیں لا تمدن عینئی کا الہ ما متعنا بھی ازواجم منہم ولا تحزن علیہم شاہ سے فرمانے لگے کہ دولت فقیر کے دروازے پر کھڑی ہو سکتا ہے کہ اچھی لگ جائے لیکن عالم اور فقیر دولت کی تحلیز پر کھڑا یہ اچھا نہیں لگتا ہے ایسیو نہ دو گرپے یہ اچھا نہیں لگتا ہے دولت ادھر پہنچ جائے یہ اچھی لگ سکتی ہے لیکن وہ منتیں ترلے پیچھے باگنا بار بار او جناب ہو مربانی کرو مرے گئے لٹے گئے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علیہ العظیم قرآن نے یہ ایمان دیا جو رب تمہارا وہ ہمارا بھی تو ہے جو تمہاری جوریاں بھر سکتا ہے تو وہ ہماری بھی تو بھر سکتا ہے ایک عالم نے جلال میں اگر کہا ناد اگر تم اللہ دیتے ہو تو ہم کیا وہ کمہاراں دیتے ہیں ہم بھی تو اللہ دیتے ہی ہیں اگر تمہیں اللہ دیتے ہیں تو ہم بھی اللہ ہی ہم بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے اس رکھ کر کے میں نے صرف محراب نشینوں کے دلوں کی تسکین کے لئے کہنا چاہا کہ جو دولت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی انہیں غریبوں کو ہوا بھی نہیں ہیں ان کے سارے ڈھیر اور امبار اکٹھے کر لو تو قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اپنی دولت کی عزت کو فراموش نہ ہونے دو غیب مندی کے ساتھ جیو بھوکے ہو تو اللہ سے کھو اور فرمائیے بے شک میں مضررات اشیاء اور افعال سے واضح طور پر آگاہ کرنے والا ہوں جسے ہم نے نازل کیا بانٹنے والوں پر وہ لوگ جنہوں نے قرآنی حقائق کو بکھیر دیا اس آیت پر ابھی سن لیجئے آئندہ جا کر مجھے اس کی ضرورت پیش آئے گی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآنی حقائق کو بکھیر دیا قرآنی حقائق کو بکھیر دیا مقتاسمین تقسیم کر دیا آلہ حضرت فاضل بیلی انہوں نے بڑا وہ جیسے کہتے ہیں مسالدار تجمع کیا ماتے ہیں کہ جنہوں نے کلام الہی کی ٹکہ بوٹی کر دی زور پیدا کرنا ہوتا ہے نا کہ مقصود مفہوم کو سمجھانے کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قرآن کی ٹکہ بوٹی کر دی آئین دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ماتے رہے یہ کیا چیز ہے ٹکہ بوٹی کرنے کہ انہوں نے پورے کوشش کی اور حقائق کو بکھیر دیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے آئندہ مجھے اس کی ضرورت پیشانی ہے ذرا سنبھال کے رکھنا کچھ لوگوں نے اللہ کے کلام کو بکھیر دیا یہ کیا چیز ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ بانٹنے والوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں وہ قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لائے جو ان کے خیال میں ان کی کتابوں کے مطابق تھا اور کچھ حصے سے منکر ہو گئے تو لہذا یہ بکھیر دیا یہ ایک تفصیلی قول ہمارے سامنے یہ آیا قطادہ اور ابن سائب کا قول ہے کہ بانٹنے والوں سے کفار قریش مراد ہیں جن میں سے بعض نے کہا قرآن جادو ہے بعض نے کہا قرآن کہانت ہے بعض نے کہا قرآن افسانہ ہے اور اس طرح انہوں نے قرآن کریم کی حق میں اپنے اقوال تقسیم کر رکھے تھے یہ بھی چلیں ہو گیا دو تفسیریں ہو گئیں تفسیر کا تیسرہ پہلو یاد رکھنا ہے جو آئندہ ہمارے سامنے آنے والا ہے اور بالکل حق پر مبنی پہلو ہے کیا تفسیر کا ایک قول یہ ہے توجہ حاضر بانٹنے قرآن کی اللہ کے کلام کو بانٹ دیا کیا مطلب بانٹنے والوں سے وہ بارہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے جنہیں کفار مکہ نے مکہ مکرمہ کے راستوں پر مقردر کیا ہوا تھا حج کے زمانے میں ہر راستے سے دنیا جہان سے جب لوگ آتے تو ایک ایک مندہ ہر راستے پر بیٹھا ہوتا اور وہ آنے والوں کو بھکاتے اور حضور سے انہیں منحریف کرنے کے لیے ایک ایک بات ہر ایک نے یاد کی ہوئی تھی اچھا رہی کوئی ایک کہتا اوہ محمد کی باتوں میں جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے پہلے ہی سے بھکا دینا کوئی کہتا جھوٹا ہے کذاب ہے تیان نہ کرنا محمد کی باتوں میں کذاب ہے ادھر سے لوگ ہیں تو کہتا وہ تو یای پاگل کدھر جا رہے ہو تم مجنون ہے پاگل ہے وہ کافروں کا قول نقل کفر کفر نہ پیشت اچھا کوئی کہتا وہ تو کاہن ہے اچھا یہ سنکا جب لوگ زیرہ بندہ ہوتا ہے یار اس کے بارے میں یہ بات سنی واقعی صحیح ہے تو راستوں سے آگے نکلتے آگے پھر وہیوں لوگ ہوتے تو کہتے یار وہ محمد کے بارے میں سننا وہ جھوٹا ہے تو صحیح ہے ہوتے وہی لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں بلکل بلکل ایک ایک آواز پر کتنے کتنے لوگ تیاریاں کرتے مہنتیں کرتے ہاں ہاں وہ یار اس سنے نہیں لگے آتو جوڑ کر بتاتا ہوں تاکہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے رب کا اینات نے کہا ایک تو یہ تھے ان کا انجام ابھی ہم دیکھیں گے اور آئندہ آنے والوں کا انجام اگلی صورت میں ہم انقریب پڑھنے والے ہیں تو رب کا اینات نے کچھ وہ بھی تھے جب یہ سارے پوچھتے پانچھتے آگے بڑھتے جاتے تو سامنے کہیں سے حضرت علی آ جاتے کہیں سے وہ بغیر نکل آتے کہیں سے جناب عمر پر نظر پڑ جاتی تو اللہ نے ان کے چہرے یہاں سے بنائے ہوئے تھے یہ بیبے لوگوں کے چہرے میں بڑا نور ہوتا ہے قسم اللہ کی اللہ کی قسمیں بڑا نور ہوتا ہے نماز پڑھ کر نکلنے والا بندہ کالے سے رنگ کا بھی ہونا لیکن ایک تحارت کا ایک عجب اکس جمیر اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہوتا ہے اشہ تو وہ کہتے یار یہ اے منڈا بڑا سونہ جائے ایسے ایسے لوگ باتیں کر رہا جھوٹ بولتے ہیں میرے مصطفیٰ ایسے ہیں میرے مصطفیٰ ایسے ہیں میرے مصطفیٰ ایسے ہیں میرے مصطفیٰ ایسے ہیں اب سچ کا ظہر تو ہوتا ہے نا حضرت علی بولتے تو بولتے چلے جاتے بابا عمر بولتے تو بولتے چلے جاتے حضرت علی بکر بولتے تو بولتے چلے جاتے رب کا عینات کا یہ کہ وہ بہت ماشتے مصطفیٰ کے خلاف و ٹولیاں بنا بنا کر بیٹھتے تھے اور ایک یہ خدا کی محبت میں مسل لوگ ہیں یہ سوائے سچ کے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں آؤ عمر آؤ علی آؤ ابو بکر جنت تمہارا استقبال کر رہی ہے نا وہ رکھ کر گئے گا جنابی من امرت تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہیں وہ نبیوں کے کہانیاں تھی نیچے آجاؤ تم لوگ علماء کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو فلانا مولوی ایسا ہے فلانا عالم ایسا ہے فدوسے ہو جار ہے ہو 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 باقی ایسا ہے ٹولیاں بنا بنا کر باتیں کرتے ہو ہر علاقے کی بات ہے ہر شہر کی بات ہے ہر پیر بابا کی بات ہے ہر فقیر کی کہانی ہے لیکن درمیان میں کچھ ایسے اخلاص مند بھی ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں چھوٹا ہے سچی کہانی کوئی اور ہے یہ پہلے دور سے چلا آ رہا ہے اور آج تک میں کہتا ہوں کہ آج تک حضرت امام حسین کو لوگوں نے نہ چھوڑا آج تک تحریک کی گواہیاں شہادتیں اور تحقیقی حقائق ہونے کے باوجود آج تک نہ چھوڑا اور آپ اور میں اور ہمارے آنے والے بات تیلوک مسلمان کس کھیت کی اور کس بات کی مولی ہیں لیکن ان تلقیوں کے ساتھ ساتھ رسیلہ شہد بھی تو قرآن حقیم نے کہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کدھر ہیں ہم لوگوں کو بھہکا کر مذہب سے بگانے والوں میں ہیں یا لوگوں کو اسلام کی حقانیے سے قریب کرنے والے ہیں مقدر اپنا اپنا ہے اور نصیب اپنا اپنا ہے آؤ واپس پلٹتے ہیں یہ بارہ قسم کے لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا دیکھو آرہ حق ترجمہ کیا تو میں کہتا ہوں واقعی حق ادا ہو رہا ہے تکہ بوٹی کر دی انہوں نے اپنی طرف سے تکہ بوٹی کر دی انہوں نے کہ دعوت محمد رکھ جائے گی رب کائنات نے کہا تم جتنا بھی زور لگا لو اللہ اپنے محمد کا نور کمال تک پہنکا کر ٹھوڑے گا وہ لوگ جنہوں نے قرآنی حقائق کو بکھیر دیا بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ہم ہاں پوچھیں گے سب سے ہوئے کیا کہتے رہے تھے اجمائین سب سے سب سے مذہب کے خلاف کیا کہا بولتے رہے ہو اس سے جو کچھ وقیع کرتے تھے فَصْبَعْ بِمَا تُعْمَرُ وَآرِضَانِ الْمُشْرِقِينَ سو خوب کھول کر بیان فرمائیے جس کا آپ کو حکم ملا ہے اور مشرقین سے اعراض برتی ہے مزاق اڑانے والوں کے مقابلے میں آپ کے لئے اللہ ہی کافی ہے مزاق کرتے ہو حضور کو مجنون کاہن یہ ہو رب کا آئینہ ان کا بندوبست ہم کرتے ہیں ہم ہیں نا سرکار آپ اپنا کام کریں مابود کام کریں ان کا بندوبست ہم کرتے ہیں ذریعہ اس پر حاشیہ پڑھنا ظہوری ہے آئینہ سبق پھر آسان ہو جائیں گے وہ نشانیاں 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 قدرت کی بے شمار چلیں گے اور انشاءاللہ والعزیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نو بجنے میں دو منٹ رہ گئے ہیں یہ آپ کی تسلیح قلب کے لئے باتیں ہیں آس بن وائل اسود بن مطلب اسود بن عبد جغوس حارس بن قیس اور ان سب کا افسر ولید بن مغیرہ کتہ انسان تھا اس سے بھی زیادہ کتہ پھر میں میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ یہ لوگ رسول اللہ علیہ السلام کو بہت عیزہ دیتے مزاگ کرتے تمسخر کرتے اسود بن مطلب کے لئے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ اس کو اندہ کر دے ایک روز رسول اللہ علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف فرما تھے یہ پانچوں آئے اور حسب معمول انہوں نے مزاگ کرنے شروع کر دی پہلے حضور کے پاس کھڑے ہو کر نعوذ باللہ میں تصویر کیسے بناوں ہاں جی کیسا کتے پہنچی توڑی دعوت ہے حرکل گل نہیں سنا رہے ہو کوئی نعوذ باللہ چھٹکیں بجاتے واہ واہ کیا بات کہی ہے استغفراللہ تو مزاگ مضوع کیا اس کے بعد تواف کرنے لگ گئے اسی حال میں کرتیا توارے جبریل آ گئے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ کر دیا آس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کر دیا اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اشارہ کر دیا اسود بن جاغوز کے پیٹ کی طرف اشارہ کر دیا حارس بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ میں ان کے ان کے اندر سے خوبص نکالتا ہوں ذرا دفع کرتا ہوں ان کا شر اندر سے تھوڑے ہی عرصے میں سارے حلاق ہوئے پر کیسے ولید بن مغیرہ تیر فروش کی تیر تیر کمان تیر فروش کی دکان کے پاس سے گدرا تو اس کے تیر بند میں ایک تیر اڑ گیا وہ چلتے ہیں تو پونڈی اڑ جاتی ہے ہمارے دروازوں کی وہ تیر اڑ گیا نیچے تیر بند میں تو ہمارے تکبر کے یہ جھکا نہ کہ اگر میں تیر نکالنے کے لئے جھکوں گا لوگ کہیں گے جھک گیا جھکائنا وہ تیر چوبا زخم بنا اور وہ زخم پھر کینسر بن گیا دور حاضر میں جلدی سمجھ آنے دار لفظ جائی ہے مر گیا لمبا زمانہ تھا لیکن یہ پتھان والی کہانی ہے وہ باپ کو بخار چڑھا بس مر گیا یعنی یہ جلدی سے مٹی جا رہی ہے باقی وہ لمبی کہانی ہے اچھا تو آس بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا لیکن نظر نہ آیا بڑے باری کانٹے ہوتے ہیں بعض اوقات نظر نہ آیا اور وہ کانٹا اندر ورم پیدا کرتا گیا یہ بھی مر گیا اسی کانٹے کی وجہ سے پاؤں میں لگنے سے اسبر دن مطلب کی آنکھوں میں درد ہوا اور اس درد کی وجہ سے یہ دیوار کو ٹکرے مارتا یہاں مختصر چونکہ ہے نا میں نے ڈیٹیل آپ کو درست خدا نے بتائی ہوئی ہے تو کوئی اسے کہتا کوئی ٹکرے کیوں مارتے ہو دیوار کو وہ کہتا ہے میں نہیں مار رہا کوئی مجھے پکڑ کا ٹکرے مروا رہا ہے میں نہیں مار رہا میں روک رہا چاہتا ہوں کوئی ٹکرے مجھے مروا رہا ہے ٹکرے مار مار کر مر گیا اور جاتی ہے کہہ رہا تھے مجھے محمد نے قتل کر دیا مجھے محمد نے قتل کر دیا مجھے محمد نے قتل کر دیا اللہ اکبر اسود بن یغوس کو پیاس کی بیماری اللہ نے لگائے پانی پیتا پیٹ پیاس نہ بجھتی اور پیتا اور پیتا اور پیتا اور پیتا پیاس نہ بچتی اور بس اسی کے اندر مر گیا ایک اور بھی اس کے مطالق ربائیت ملتی ہے کلبی کے جو ربائیت اس کے مطالق ہے اس کو لو لگ گئی اس کا موں کالا ہو گیا گھر گیا تو گھر جگہ گیا کہ بھوہ کھولو ہے چیرہ اس کا کالا ہو گیا اچانک کہا تو کونے کہا میں گھر والا ہوں نگل جائے دفعہ والا یہاں سے تو گھر والا نہیں ہے یہ دروازہ کھلواتا وہ قیدر دروازہ نہیں کھول دیں نگل تو یہاں سے کدھر آ گیا ہے اور اسی حالت میں دھکے کھاتا کھاتا مر گیا اور حارس بن قیس کی ناکس سے خون اور پیپ جاری ہوا اور اسی بیماری کے صدمے سے آخر کارجہ مر گیا وہ بڑے کافر تھے ان کے حالات بڑے تھے اب نیچے آ کر سوچا جا سکتا ہے اِنَّا کَفَيْنَا کَالْمُسْتَحَذِينَ اے مابو باپ کے ساتھ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بناتے ہیں انقریب وہ جان لیں گے بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سینہ میں ان کی باتوں سے چوبن محسوس ہوتی ہے پرانے زمانوں میں ایک بر میں نے اپنے شاہ صاحب قبلہ سے کہا شاہ صاحب میں ہم کجرخان نہیں رہتا کہتا ہے کیا ہوا ہے میں نے کہہ رہا ہے ایسی ایسی وہ شرارتیں کچھ لوگ کرتے ہیں کہہ نے کہا چل رہنا ہے کہ نہیں رہنا تو پہلے مجھے قرآن سنا میں نے کہا جی کہاں سے سناوں کہہ نے کہا جی آئے سنا وَلَقَدْنَا لَمُنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ میں نے پڑھ کر سنا گیا ترجمہ سنا اس کا میں نے کہا ترجمہ اس کا جی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب لوگ جو باتیں آپ کے خلاف کرتے ہیں تو پھر آپ کو صدمہ لگتا ہے ہمیں سارا پتا ہے کہنا کہا باتا رہنا ہے کہ نہیں رہنا میں نے کہا جی رہنا ہے جب تک آپ کا حکم ہے پتر یہ موسیقیاں چلتی رہتی ہیں جب نبی ان محلوں سے گزریں تو لوگ ان کے ساتھ معاملات شرارتیں کریں تو تو اور میں کیا ہیں ٹھوڑے اپنا کام کر میں نے کہا ٹھیک ہے حضور جب تک بٹھاؤ گے بیٹھا رہوں گا وَلَقَدْنَا عَلَمُنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ البتہ یہ کام کیا کر کون سا کہا جو رب کا عینات نے حضور کو فرمایا تھا فَصَبِّحْ بِعَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِّنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ بس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں ہی میں رہیے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ ویسال کے لمحے آپ بس حمد کیا کرو تسبیح پڑھا کرو اللہ اللہ یاد کیا کرو اللہ کو یاد کرنے سے رسول اللہ علیہ السلام پر جب بھی کوئی غم ماتنہ فٹا پر نماز میں شروع ہو جاتے اللہ اکبر اللہ سے ہم کلا ہوئے اللہ تعالیٰ دے گئے یہ ہو گیا تو ہو گیا ملید کیا کہتا ہے مرے اللہ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ سَجْدَا کیا کیجئے اللہ کا فضل ہوا تو اس کے ساتھ کی سورہ ہجر بھی ختم ہو گئی ہمارے سبق کے آخری مراحل بھی شروع ہوئے اور اب سورہ النحل شروع ہونے لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عمی شرکون اللہ کا فیصلہ قریب آ گیا ہے سو تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو پاک ہے وہ اور برطر ان کی شرکیہ باتوں سے فرشتوں کو وحی دے کر وحی بھیجتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ سب کو تنبیہ کرو بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں خلق السماوات والارض بالحق تعالی عمی شرکون آسمانوں اور زمین کو اسی نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا وہ بالا تر ذات ہے اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں لو بھی آپ کی اور میری کہانی آگئی قائد میں ذرا سننا تو تجمہ کر کے بھاگ جاؤں گے بس سمجھ آپ خود جاؤ خلق الانسان من طوفت فائدہ ہوا خصیم مبین اس نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا تو کیا ہوا کہ وہ برمالہ انکار کرنے والا ہوگی اللہ حضرت نے کہا جگڑا کرنے لگا جگڑا کرنے لگا نطفے سے بنا ہے دیکھ حقیقت دیکھو اس کی کترے سے بنا ہوگا تو لڑیاں کرتا ہے جگڑے کرتا ہے حقیقت دیکھو ذرا اس کی اور کام دیکھو ذرا اس کے اور سب جانوروں کو اس نے پیدا کیا ان میں سے تمہارے لئے سکون بخش لباس رکھے اور منفیات بچ چیزیں اور ان میں سے کچھ جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو بہت سارے چیزیں نعمتوں کی صورتوں بیان کی جانور ہیں دودھ پیتے ہو سواریاں کرتے ہو سمان اٹھواتے ہو سفر دیا کرتے ہو گوشت کھاتے ہو ان کا دیکھو یہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور ان میں تمہارے لئے کتنے حسن افروض منظر ہوتے ہیں جب تم شام کو انہیں گھر لاتے ہو اور صبح انہیں چلانے لے جاتے ہو آپ کو کیا پتہ دیاتی ہوئے ہو تو آپ کو پتہ ہو آپ تو شہری بابو پیارے ہو میں دیاتی آدمی ہوں ہم زمیندار لوگ تھے ہمارا خاندان زمینداروں کا ہے تو زمینے باڑیاں ڈنگر شنگر تو بکریاں جب صبح گھر سے نکالے جاتی ہیں تو ساری رات گزرنے پر بھوکی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو انہوں نے چراغہ تک پہنچنا ہوتا ہے تو ہر ایک تیز تیز باگتی ہے میں 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 کرتی ہوئی وہ اس سے آگے تو وہ اس سے آگے تو وہ اس سے آگے کہا ان کی پھرتیاں دیکھو خوران حقیم نے کہا ان کی پھرتیاں دیکھو کتنی اچھی لگتی ہیں اس سے ماری چلانگ وہ گئی اور کبھی آپ نے ان کو چرانے کے بعد واپسی کا منظر کبھی ملاحظہ کیا میں نے تو کیا ہوا ہے چرائی جو ہوئی ہیں بکریاں حضورﷺ فرمائے کرتے تھے کہ اللہ کے حب نبی نے بکریاں چرائی ہوئی ہیں جب یہ سارا دن پیٹ بھار لیتی ہے نا تو پھر سار پھینکی ہوتے ہیں رات کو ان کی وہ پھرتیاں نہیں ہوتی تو کہا جب یہ صبح جا رہی ہوتی ہیں تو ان کی پھرتیاں دیکھ کر آنکے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور رات کو جب سست سست پیٹ بھرے بھرے واپس آ رہی ہوتی ہیں تو دیکھو اللہ نے صبحوں کے منظر کے اندر بھی کیا نظارہ رکھا ہوا ہے اور ان کے سارا رات کے منظر کے اندر بھی کیا نظارہ رکھا ہوا ہے اور تمہارے بوچ یہ اٹھائے پھرتے ہیں شہروں میں وہاں وہاں جہاں تک تم پہنچ نہیں پاتے سوائے اس کے کہ بہت محنت اٹھاؤ بے شک تمہارا رب بہت ہی مہربانی والا ہے زمانے میں جانور آج کے دور میں گاڑی ہیں میرے وہ چھوٹی سی موٹسیکل ہے میں وہ جب جاتا ہوں مہینے کا سمانے کٹھا لینے کے لئے تو پانچ سر کے ہو ادھر اور دس سر چینی ادھر تمہارا آتی ہے تو سوچتا ہوں اے اللہ تعالی یہ گاڑی کتنی نعمت ہے موٹسیکل یہ سنتالی کیلو سمان اگر مجھے لے کر جانا پڑتا تو اللہ کے مجھے پتا جاتا اور یہ چھوٹی سی ہے بیچاری اور کیسے اس نے سمان اٹھایا ہوا ہے یہ اس دور کا گدہ ہے وہ پرانے دور کے گدے تھے اور یہ اس دور کا ہونٹ ہے گدہ ہے دیکھو ہم نے تمہیں دیئے ہے نا تمہارا سمان اٹھا کر چلتے ہیں اور گھوڑے اور خچے اور گدے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ باعث زینت بھی ہیں اور وہ جانور پیدا فرمائے جن کا تمہیں علم تک نہیں استاجی گدے پر بیٹھا کون اچھا لگتا ہے زینت گدے پر بیٹھ کر اگر میں بہت بڑا ہوتا کہتا پترو اگر میں بہت بڑا ہوتا پھر یوں کہتا پترو اللہ نے آج اگر گھاڑیاں دے دی تو اس لئے گدہ تمہیں عجیب لگتا ہے جب آپ کوئی پانچ سو سال پیچھے جاؤنا تو یہ گدہ اللہ کی بہت بڑی نعمہ دعا کرتا تھا آج بھی ہے لیکن اس دور میں یہ بہت بڑی نعمہ دعا کرتا تھا اور راستوں کا مقصد واضح کرنا اللہ پر ہے اور ان میں سے بعض راستے ٹھیڑے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت بخش دیتا وہی ہیں جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی برسایا اس میں سے کچھ تم پیتے ہو اور اس سے اگنے والے سبزہ سے تمہارے جانور خوراک حاصل کرتے ہیں پیدا کرتا ہے تمہارے لئے اس کے ذریعے فصلیں اور زیتون اور نخلستان اور انگور اور ہر قسم کے پھل بے شک اس میں نشانی ہیں ہر اس قوم کے لئے جو غور و فکر کرتی ہے اور اس نے شب و روز کو تمہاری خدمت میں لگا دیا اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے پابند خدمت ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں بات کو پلے 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 ماری قوم کے لئے اور اس نے زمین میں تمہارے لئے جو کچھ پیدا کیا اس کے ننگوں میں نوانوئی رکھی بے شک اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لئے جو لطیف باتوں کو یاد رکھتی ہے اور وہی ہے جس نے سمندروں کو پابند خدمت کر دیا تاکہ تم ان سے تازہ گوشت کھاؤ اور اپنے پہننے کے لئے زیور نکالو اور تم دیکھتا ہے ابھی جہازوں کو کہ وہ ان میں موجوں کو چیر کر گزرتے ہیں اور یہ سب کچھ اس لئے دیا کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تم اس کا شکر ادا کرتے رہو ساری نعمتیں بیان ہو رہے ہیں پر یہ ایک ایسی زبردست نعمت ہے سمندر ایک ایسی فرق جائے ہر ٹائم تمہیں وہاں سے تازہ گوشت ملے گا مچھلیاں کی صورت میں لحمن پوری یا تازہ گوشت ہر ٹائم تمہیں ملے گا دیکھو اس میں مچھلیاں اور کچھوے اور مگرماش بٹھیں کرتے ہیں لدھیں کرتے ہیں اس کے اندر لیکن دیکھو اللہ ان میں سے تمہارے لئے موٹی اور کوگے پیدا فرما دیتا ہے اور ہیرے اور جواہر پیدا کر دیتا ہے اور اس کے اندر ایک سوئی ڈالو وہ ڈوب جاتی ہے لیکن اس نے چاہا بڑے بڑے پہاڑ بڑنے ہی ڈوب رہے ہیں یہ دیکھو اس نے ایسا کیا ہے تمہارے لئے اب اس کو نہیں مانو کہ نشانیوں کا اظہار ہو رہا ہے اور زمین میں اس نے پہاڑوں کے لنگر ڈالے کہ وہ تمہیں لے کر لرزے نہ اور نہنے جاری کی اور راستے بنائے تاکہ تم منزل کا نشان پاتے رہو ایک یہ اور ایک اگلی آیت میں دو نعمتیں ایسی بیان ہو رہی ہیں ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ نعمتیں ہیں اب یہ آپ کو بتاتا ہوں کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی نعمتیں ہیں ایک تو بیان ہو گئی اللہ نے تمہارے لئے راستے پیدا فرما ہے کہیں جانا ہو راستہ ہو بھی لیکن نہ ملے تو پتہ کیا حال ہو کہتا ہے کہ کھجل ہی ہوئے ہیں آج میں راستہ ہے لیکن نہ ملے تو میں تو کھجل ہو گیا ہوں تو اگر ہوئی نہ راستہ تو تم اپنے گھار ہی نہ جا سکتے راستہ ہوتا تو جاتے نہ بلکہ گھر بنا ہی نہ سکتے بھی راستہ ہوتا تو انٹے پہنچتی نہ وہاں بلکہ انٹوں کا پتہ ہی نہ ہوتا بھی اسے بننے کے لئے تو راستہ ہی چاہیے تھا ٹرالیاں بھی نہ ہوتی ہیں اور ابھی ٹرالیاں میں کسی فیکٹری میں فیکٹری میں جانے کے لئے راستہ چاہیے تھا یعنی ہم نے کبھی سوچے نہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے راستے بہت بڑی نعمت ہے اور اغلی نعمت وعلامت اور ان راستوں کی نشانیاں بھی بہت بڑی نعمت ہیں میں ایک نالائق آدمی ہوں جو راستے بھول جاتے ہیں اور آپ میں سے بھی کئی میرے طرح کی ہوں گے چلوہ میں نالائق نہیں کہتا کہتا ہوں میرے طرح کی ہوں گے وہ راستے یاد نہیں رہتے پتہ پھر ہم کیا کرتے ہیں اس گلی کی نکڑ پر نشانی یہ ہے کہ یہ چمن والوں کی آئس کریم ہیں اور جاؤ نا اچھا ہم نے چمن والوں کی آئس کریم کی طرح مرنے ہیں اچھا آگے جا کر اب جی اور راستہ بھول جاتے ہیں اچھا آگے جا کر سکولو ادھر مرنے ہیں وہ نشانیاں لگاتے ہیں اگر یہ نشانیاں نہ ہو جو بندہ دس بارہ سال کے بعد آئے تو جغرافی حالات تبدیل ہو چکے ہیں وہ کہتا ہے یا یہ سب کچھ بدلا بدلا پتہ نہیں لگا جانا کدھر ہے یہ نشانیاں جو ہیں رب نے کہاینا تھا یہ بھی ہم نے بنید ہوا تمہارے لئے وغیر نہ مشکلات بن جاتی تمہارے لئے راستے بہت بڑی نعمت اور راستوں کی نشانیاں بہت بڑی نعمت پہلا دن ہوا تو میں نے ادھر وہ چونہ بچھایا ہوا تھا وہ چونہ سے میں نشانی تھی مجھے پتہ یہ بہت بڑی نعمت ہے لوگ کہتے ہیں میں پتہ نہیں ہے میں کہا جہاں چونہ نظر آئے موڑ جانا جہاں چونہ نظر آئے وہاں سے موڑ جانا اندر تو یہ نشانیاں اچھا باگے بڑھیں اور نشاناتیں منزل رکھیں اور ستارے کہ وہ ان سے منزل پائیں مربع مربع زمین ہوتی ہے لیکن اسے کوئی اگر راستہ اپروچ نہ کرے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے وہ یا لاظر رائی نہیں ہے کیا کریے جی کوئی اسے کیندہ ہی نہیں ہے ڈی ویلیو کا اس کی ویلیو زیرو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا مادرہ کے اس کا راہ نہیں ہے کیا وہ جو تخلیق کرتا ہے اس کی مانند ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں مناتا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتا مکہ کے محول میں آواز چار رہی ہے ہاں بھائی اللہ نے تو یہ بنایا تو بتاؤ انہوں نے کیا بنایا ہو سکتے ہیں یہ برابر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکوگے بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ خوب جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو اور جو لوگ اللہ کی سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں مردے ہیں زندہ نہیں تو سوچتے نہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا تمہارا معبود معبود ایک ہی ہے پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے دل ان کے منکر ہیں اور وہ بڑا بننے کی فکر میں رہتے ہیں لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ یہ بختہ بات ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ سیغہِ راز میں رکھتے ہیں اور اسے بھی جو ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَوْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوْوَنِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَن يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ یہ اس لیے تاکہ وہ قیامت کے دن پوری طرح اپنے گناہوں تلے دب جائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جو حقیقت نہ جانتے ہوئے انہیں بٹکاتے رہے ہیں خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں ایک حقیقت قرآن نے کہی ایک حقیقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد درمی قرآن نے یہ حقیقت کہی جو بندہ خود گناہ کرتا ہے اور اپنے ساتھ کسی اور کو بھی عادت ڈال دیتا ہے کوئی سا گناہ کوئی سی برائی کسی اور کو بھی ساتھ آدھی بنا دیتا ہے روان حقیقت نے کہا ان پر اپنا بوجھ بھی ہے گناہوں کا اور ان کا بوجھ بھی ہے گناہوں کا ان کا ڈبل گناہ ہو گیا ایک گناہ خود کرنا اور ایک گناہ کسی اور سے کروانا ان کا گناہ ڈبل ہے تو انہیں چاہیے کہ سنبھال لیں اپنا آپ کتنوں کا بوجھ اٹھائیں گے اپنوں کا بوجھ اٹھانا مشکل ہوگا ادھر اور ایک کہانی حدیث نے بتائی وہ کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے جو خود اچھا کام کرتا ہے اور ایک ہے جو اوروں کو بتاتا ہے تو جو اوروں کو اچھا کام بتاتا ہے تو پھر اس نے کر لیا اس نے جو اپنا کیا اس کا عجر تو ہوا ہوا اس کے کہنے پر جو دوسرے نے کیا ہے اللہ نے اس کا عجر اسے دینے کے بعد اتنا ہی اور اسے بھی عطا فرما دیا یہ دونوں کہانیہ ہمیں سمجھنے چاہیے بے شک ان سے پہلے لوگ بھی مکرو فریب کر چکے ہیں پس اللہ نے ان کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا پس چھتیں ان کے اوپر سے ان پر آ پڑی اور عذاب ان پر چھا گیا وہاں سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پہلے لوگوں نے مکرو فریب کیا تو اللہ نے ان کی چھتیں گرہ دیں بنیادیں ہلا دیں یہ کون لوگ تھے آئیں دیکھتے ہیں اس آیت میں مکر کرنے والوں سے نمرود بن کنعان مراد ہے جو زمانہ ابراہیم علیہ السلام میں روح زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس نے بابل میں بہت اونچی ایک عمارت بنائی تھی جس کی بلندی پانچ ہزار گز تھی یہ تو اچھا خاصہ ٹاور ہو گیا اس دور کا ٹاور ہو گیا اچھا خاصہ پانچ ہزار گز پانچ ہزار ربطین پندرہ ہزار گز اوہو اچھا خاصہ ہو گیا اور اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند امارت اپنے خیال میں آسمان پر پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی اللہ بھارہ نے ہوا چلائی اور وہ امارت انہی پر آگری اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے یہ اوپر چڑھا اور چڑھ کر اس نے تیر چڑھایا کمان پر اور پھینکا اللہ بھارہ نے بھی کہا فرشتو اس کا تیر لال کر کے واپس بیجو اس کا تیر سرخ ہوا تو واپس مڑا تو گیا سر میں ادھر تھا کہ میں قتل کر دوں گا نبی کے رب کو قتل کر دوں گا تو جب خون سے علودہ ہو کر تو خوش ہو گیا میں نے مار دیا نا قتل کر دیا نا لڑائی کر لی نا میں نے کامیاب ہو گیا نا وہ اسی مسجد میں تھا کہ رب کا عینات نے کہا ہوا چل چلنا ہوا چلی تو وہ اتنی بڑی امارت دڑام سے نیچے گر گئی رب کا عینات نے وہ کہا وَأَتَافُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لَا يَشْعُرُونَ عذاب آگیا اور انہیں پتا بھی نہ چل سکا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْذِهُمْ وَيَقُولُوا اَيْنَ شُرَكَائِيَا الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِذِيَ الْيَوْمَ وَسُّوا عَلَى الْكَافِرِينَ پھر وہ بروز محشر انہیں ظلیل ورسوا کر دے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے ساتھ ٹھرائے ہوئے وہ شریک جن کے بارے میں تم ٹوٹ کر محبتیں کرتے تھے کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا میرا شبہ آج کے دن رسوائیاں اور بربادیاں کافلوں کے لیے ہیں وہ لوگ جنہیں فریشتے اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے نفسوں پر ظلم میں سرگردان ہوتے ہیں پھر تو وہ بچ بچ کر تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے ہاں بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہیں دھرنے والے کہانی ہے رب کا اعنات نے کہا کچھ لوگوں کی موت اس حال میں آتی ہے کہ وہ گناہوں میں فسے ہوتے ہیں شراب پیتے پیتے موت آگئے چوریاں کرتے کرتے موت آگئے ڈکیتیاں کرتے کرتے موت آگئے زنا کرتے کرتے موت آگئے کچھ لوگوں کی موت یہ بڑی زلت کی موت ہے گناہوں میں این فسے ہوتے ہیں اور اسی حالت میں ان کی موت آجاتی ہے پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے تو داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں سے یہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بے شک بڑائی چاہنے والوں کے لئے بہت برا ٹھکانا ہے اور کہہ دیا گیا ان لوگوں سے جو تقوی والے تھے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے بولے خیر ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس دنیا میں اخلاص سے نیکیاں کی سلحہ بھی نیک ہوگا اور آخرت کا گھر تو انتہائی خوب ہے اور پرہیزگاروں کا گھر کتنا ہی اندہ گھر ہے وہ میں نے کہا تھا کہ یہ بات یاد دکھنا ہے بارہ لوگوں والی اب سعابہ کا ذکر ہو گیا وہی جو حاج کرنے کے لئے آتے جب آگے بڑھتے تو بابا علی سے پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں وہ یار وہ محمد کے بارے میں کیا خیالہ کہتے ہیں خیر کیا نازل کیا خیر اچھے وہ خود بھی اچھے ہیں جو وہ بتاتے ہیں وہ بھی اچھا یعنی یہ وہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں طرب کائنات نے کہا اچھا تم میرے مصطفیٰ کی حق میں کوئیوں دیتے ہو لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرَ تم نے اچھی کوئیوں دیا نا تم نے کہا خیر ہی ہے ان کے پاس آؤ میرے پاس میں تمہیں ادھر بھی خیر ہی عطا فرماؤں اگلی جو آیت کہنے والا ہوں پیشے کہا گیا کچھ لوگوں کو گناہ کی عالت میں موت آتی ہے اب قرآن نے کہا کچھ لوگوں کو نیکی کی عالت میں موت آتی ہے بڑی زبردست موت ہے وہ بات ہے مسجد کا ملانگ جیت گیا ہے قسم ہے اللہ ہم غریبوں کو یہ معاف کر دے وہ نماز کی عالت میں مر گیا وہ یہ دکھا ہے مسجد بندہ جمعہ پڑھنے کیا تو وہ ادھر مر گیا یہ کتنے پاکیزہ لوگ ہیں کوئی ان کی ادھا اللہ کو اچھی لگی ہوتی ہے اس لیے میں صاحب صاحب کہتا ہوتا ہوں کوئی پتہ نہیں کہ مولوی صاحب اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے کہ آپ اللہ کو پسند دو کوئی پتہ نہیں یہ راز ہیں ہر بندہ بار رہا ہے مولا مجھے بھی دے تو مجھے بھی دے تو مجھے بھی دے تو حضور فرمانہ نے کہ یا اخی ادعو لنا او بھائی ہمارے لئے بھی دعا کرنا جا کر رہا اب سرکار کو کسی کی دعا کی ضرورت ہے ضرورت نہیں لیکن سمجھایا جا رہا کہ ایک اونچہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا مقبول بارگاہ الہی ہوں کوئی پتہ نہیں اللہ کو کس کی ادھا اچھی لگ رہے اللہ اسے پہلے جنت عطا فرما دے وہاں فیصلہ کوئی اور ہے میں نیچے آگر بات کر رہا ہوں تو سرکار اللہ اکبر ہیں تجمہ سنی ہے اللہذین تتوفاہم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم دخل الجنہ بما کنتم تعملون وہ عظیم لوگ جنہیں فرشتے اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ خوش ہوں گے کہیں گے تم پر سلام ہو جائے اپنے آمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں ان پر حرشتے یا تیرے رب کا حکم آ پہنچے ان سے پہلے لوگوں نے بھی یوں ہی کیا تھا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ ہدھی اپنے نفوس پر زیادتی کر رہے تھے بس ان کے آمال کی نہوستیں انہیں پہنچ گئیں اور گھیر لیا انہیں اس سزا نہیں جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے اور ارتکاب شرک کرنے والوں نے کہا کہ اگر چاہتا اللہ تو ہم اور ہمارے باپ دادے اللہ کی سوا کسی بھی چیز کی عبادت نہ کرتے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی شئے حرام نہ کرتے یوں ہی کیا تھا ان سے پہلے لوگوں نے پس رسولوں کی ذمہ نہیں مگر کھلے طور پر بات کا پہنچا دینا یار بس یہی ورکہ بس پلٹنا ہے اس کے بعد کوئی ورکہ آج نہیں پلٹنا ہے تو ٹھیک نا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتا چل رہا ہے اور یہ آخری ورکہ بلٹنا ہے اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ وہ دعوت دے کہ عبادت کرو اللہ کی اور سر کا شیطان سے دور رہو سو ان میں بعضوں کو اللہ نے ہدایت بخشی اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ گمراہی ان کے ساتھ چمٹ ہی گئی پس زمین میں سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا آپ ان کی ہدایت کی کتنی ہی حرص رکھیں پس بے شک اللہ ان کو ہدایت نہیں بخشتا جو بھٹکاتا ہوں اور ایسوں کو کوئی مدد کرنے والا نہیں کافروں کی ایک نظریاتی کہانی چند لفظوں میں کہی جانے لگی ہے مرنا تو ہے اے گل ٹھیک ہے پر اے جہاں دینا کہ مرنے دوبارے اٹھنا ہے اللہ دے قسمے کام نہیں ہو سکنا کافروں گا کہ غلط نظریہ سنیے وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبَعْتُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَبْتَهُمْ وَلَكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور ان لوگوں نے اللہ کے نام پر پختہ قسمیں کھائیں کہ اللہ اس کو زندہ نہیں کرے گا جو مر جاتا ہے ہاں اس پر زندہ کرنے کا وعدہ ہے جس نے پورا ہونا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا تاکہ اللہ ان لوگوں کے لئے کھول دے یہ معاملہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور کافر لوگ بھی خوب جاننے کے بلا شبہ وہ جھوٹے تھے یہ پختہ عمر ہے کہ کسی چیز کے کرنے کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہم حکم دیتے ہیں بس وہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی محبت میں حجرت کی ہم انہیں دنیا میں انتہائی خوبصورت اماج گاہیں بخشیں گے اور آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے کاش انہیں معلوم ہوتا مظلوموں کے لئے تسکین آور جملہ ہے مظلوموں کے لئے کہانی تو اصل میں مکہ والے مظلوم سی آبا کی ہے نا انہوں نے ظلم سہے تو پھر آخر کا ربے کا عینار دے کہ ہم نے انہیں دنیا کے اندر بھی اچھا ٹھکانہ دیا اور آخرت کا عجر تو سبحان اللہ ہے اس زمن میں مظلوموں کی حق میں قرآن کی یہ آیت بڑی تسکین دینے والی ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ اس سے ہٹ کر ہے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ مظلوم کی مدد لازمی کرے گا اگرچہ کچھ زمانے کے بعد یہ حدیث کا ترجمہ ہے اگرچہ کچھ زمانے کے بعد کبھی تو فوراں ہی کر دیتا ہے اور کبھی بھلے کچھ زمانے کے بعد پر مدد اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ مظلوم کی لازمی کرنی ہے اگر وہ سبر کرے یہ بات ساتھ ہے وہ جنہوں نے سبر کیا اور اپنے ناب پر توقل کرتے رہے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد ہی تھے ہم ان کی طرف وہی بھیجتے پس اہلِ ذکر سے دریافت کر لو اگر خود تمہیں ان نہیں ایک عقیدہ پہلے بھی ہم جان چکے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب مرد تھے عورت کبھی نبی نہیں بن سکی یہ نظریہ ہم نے پہلے بھی پڑھا دوسری بات رب کا عینات نے کہا علم والوں سے پوچھا کرو اگر تمہیں پتا نہ ہو تو یہ تو قرآن حاکیم نے کہا اب لگیا تو میری تجرباتی بات بھی لے جاؤ گھر سے جب تم کوئی مسئلہ پوچھنے آؤ تو خود فیصلہ کر کے نہ آیا کو روکے مفتی صاحب یوں کہیں گے تو ٹھیک ہے ہر بندہ اس سوچ اور چکر میں آتا ہے اگر اس طرح کہیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے وغیر نہ نہیں یہ یہ تعلیت ورین واقعات ہیں دو فریق میرے پاس ایک مسئلہ تھا ابھی وہ مسئلہ انڈر پروسیس ہے اس پر مزید میں مفتیانے کرام سے رابطہ کر رہا ہوں ڈھونڈ رہا ہوں جو اللہ کا حکم سامنے آئے گا بتا دوں گا انہیں تو وہ ایک فریق کہنے لگ گیا کہ وہ دیکھو نا دی ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کیا تو یہ فتوہ دے کر پھر گئے ہیں میری جان دین تمہارا بھی نہیں ہے اور دین میرا بھی نہیں ہے دین سرکار دو عالم کا ہے ہم غریب لوگ کوشش کرتے ہیں اچھی کوشش کرتے ہیں جب سمجھتے ہیں مسئلہ وزنی ہے آپ نے بڑوں سے رابطہ کرتے ہیں اور رابطہ کرنے کے بعد جس کے حق میں بندہ کہہ دیتے ہیں اس وقت پھر ہمیں یہ پروانی ہوتی کہ یہ نراز ہوگا یا یہ نراز ہوگا لیکن آپ کو میں اس سے پرانے تجربات بھی بتا رہا ہوں کہ آپس میں اختلاف کرتے ہو آؤ جن مولو صاحب کو چلیے تو بھانا کر اگر اس کے حق میں کہہ دیا تو یہ نراز اس کے حق میں کہہ دیا تو یہ نراز رب کا عینات نے کہا نراز گیاں نہ کرو جو اللہ کا حکم ہے وہ پوچھنا ہو تو اہل علم سے جا کر سوال کیا کرو اور واضح دلائل اور کتابیں اور نازل کیا آپ پر ذکر تاک کہ آپ لوگوں کے لئے ان کی ہدایت کی خاطر نازل شدہ کلام بیان فرما دیں اور شاید کہ وہ اس میں اور اور فکر کریں برائیوں کے مسافر کے لئے اغلی دو آئیت ہیں برائیوں کا مسافر ایک غلطی کے بعد اغلی ایک گناہ کے بعد اغلا پلٹ کر کبھی توبہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا نہیں ایسے لوگوں کے لئے قرآن پاک کا یہ بیان دو آیتوں پر مشتمل تین آیتوں پر غور سے تو کیا برائیوں کی چالیں چلنے والے لوگ اس سے ڈرتے نہیں کہ اللہ انہیں عذاب میں دھنسا دے اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا انہیں عذاب آ لے وہاں سے جہاں سے وہ سوچ پینا سکتے ہیں یا وہ ان کی چلت پھرد ہی میں انہیں گرفتار کر لے سو وہ آجز کرنے والے نہیں ہو سکتے یا وہ ان کے اندر خوف ڈال کر ان کو گرفت میں لے لے سو یقیناً تمہارا رب نہایت مہربان انتہائی رحم والا ہے سلیس کلام میں میں کیا کہوں گا گناہ گاروں کو ڈر نہیں لگتا کہیں اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے انہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ انہیں وہاں سے عذاب دے جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ انہیں چلتے چلتے پکڑ لے گاڑی اٹھا کر کے لگی پیچھے سے آ کر اور سیکل والا ہم ٹکرما کر گرہا انہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ چلتے چلتے پکڑ لے انہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ انہیں آروں کا نقصان کرتے کرتے اسی گناہ کی حالت میں کہیں گے افتاب نہ کر لے ڈر نہیں لگتا انہیں اس بات کو اللہ اکبر عبرت کی نشانی اور کہانی ہے اPSG اور کیا وہ نہ دیکھ سکے اس چیز کی طرف جسے اللہ نے بنایا کہ اس کے سائے دائیں اور بائیں سے اللہ کے سامنے چھپ چھپ کر سجدہ کناہ ہوتے ہیں اور وہ سب آج سی کے ساتھ اس کے قابو میں ہیں سائے میرا درختوں کا سائے رب کریم نے کہا اصل میں ہم نے جب انسانوں کو بنایا تفصیل کو شارٹ کروں تو کئی تو مان گئے جو وعدہ کر کے ہے تو رب ہے تو یہاں آ کر بھی مان رہے اور کئی آکڑ گئے نہیں مانتے تجھے رب تو اب جب کافر ہو گئے تو سجدہ اللہ کو تو نہیں کریں گے مولا کہنا ہے کہ ہم بھی رب ہیں نا ہم سجدہ کروا کر چھوڑیں گے مولا کیسے وہ ہم ان کے سائے بنائیں گے اور وہ زمین پر رہیں گے ان کا زمین پر رہنا ہی سجدہ کرنا ہے ہمارے لئے کوئی سجدہ کر رہا ہے خوشی خوشی سے اور کوئی سجدہ کرنا چاہتا نہیں ہے پر ہم ان کے سائےوں سے سجدہ کروا رہے ہیں اور آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی چلنے والے فرشتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور وہ بڑا ہی نہیں چاہتے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنے اوپر یہ کیفیت تاری رکھتے ہیں اور وحی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے اللہ اللہ کا شکر ہو گیا مولایا صلی و صلیم دائیم مولایا صلی و صلیم دائیم ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم مولایا صلیم دائیم هو الحبیب اللہ ترجا شفاته هو الحبیب مولایا صلی و صلیم دائیم من آبادا على حبیبك خیر الخلق كلهم مولایا صلی و صلیم دائیم aa من آبادا على حبیبك خیر الخلق كلهم لیمی